باب البغات بے گزشتہ سبق کے اندر صاحبِ ہدایہ مرتدوں کے احکام بیان فرما رہے تھے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر کوئی مقاتب مرتد ہو جائے اور دار الحرب چلا گیا اور قاضی نے اس کے دار الحرب جانے کا فیصلہ کر دیا اور پھر وہاں اس مقاتب مرتد نے مال کمایا اور پھر اس علاقے پر مسلمانوں نے غلبہ حاصل کر لیا اس علاقے کو فتح کر لیا اور اس مرتد نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا تو اسے تو قتل کر دیا جائے گا البتہ اس مرتد کا مال مال فیل نہیں ہے بلکہ اسی مال کے ذریعے اس کا بدل کتابت اس کے آقا کو ادا کیا جائے گا اور جو مال باقی بچے گا وہ اس مقاتب کے وارثوں کے لیے ہوگا صاحبین کے ذابطے کے مطابق تو یہ بات ظاہر ہے ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ صاحبین کے نزدیک ارتداد کی وجہ سے مرتد کی ملکیت اپنے مال پر سے ختم نہیں ہوتی لیکن امام صاحب پر اشکال ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک تو مرتد کی ملکیت اپنے مال پر سے ختم ہو جاتی ہے تو معلوم ہوا امام صاحب نے وہ آزاد آدمی جو مرتد ہو گیا ہے اور وہ مقاتب جو مرتد ہے دونوں میں فرق کیا ہے تو صاحبِ ہدایہ نے امام صاحب کی دلیل ذکر فرمائی تھی کہ یہ جو مقاتب ہے یہ عقدِ کتابت کی وجہ سے اپنی کمائیوں کا مالک بنتا ہے اور ارتداد کی وجہ سے جب عقدِ کتابت موقوف نہیں ہوا تو اس مقاتبِ مرتد کی کمائی بھی موقوف نہیں ہوگی یہ ابھی بھی اس کا مالک ہے بھئی لہذا اسی سے بدلِ کتابت ادا کیا جائے گا اور باقی بچنے والا مال اس کے وارثوں کا حق ہے بھئی پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ علیہ عزباللہ ایک مرد اور عورت جو ہیں وہ مرتد ہو گئے اور وہ دارالحرب چلے گئے اور وہاں پر اس عورت نے اولاد کو جنم دیا اور پھر آگے ان کی اولاد سے اولاد ہوئی اور پھر وہاں پر مسلمانوں نے غلبہ پا لیا تو ان سب کو پکڑ لیا گیا تو وہ مرتد اور اس کی بیوی کا حکم تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ مرتد کو قتل کیا جائے گا اگر وہ اسلام نہیں لاتا اور عورت کو قتل نہیں کیا جاتا تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اولاد جو ہے وہ ماں کے تابع ہوتی ہے آزادی اور غلامی میں لہذا مرتد کی مرتدہ بیوی کو باندی بنانا جائز ہے تو اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد بھی وہ بھی مالِ غنیمت ہوں گے ان کو بھی غلام بنایا جائے گا اور پھر کیا ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا یا نہیں تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اولاد جو ہے وہ تو والدین کے تابع ہیں لہذا جیسے ان کے والدین کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا تو ان کی جو پہلی اولاد ہے ان کو بھی اسلام پر مجبور کیا جائے گا البتہ فرق یہ ہے کہ مرتد اگر اسلام نہیں لاتا اس کو تو قتل کر دیا جائے گا لیکن اس کی اولاد اگر اسلام نہیں لاتی تو ان کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ حقیقت میں وہ مرتد نہیں ہوئے ان کے والدین مرتد ہوئے تھے تو بہرحال ان کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا اور باقی اولاد کی جو اولاد ہے تو کیا ان کو بھی اسلام پر مجبور کیا جائے گا یا نہیں تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں ایک ہے ظاہرِ روایت ظاہرِ روایت کے مطابق یہ اولاد کی جو اولاد ہے یہ کافرِ اصلی شمار ہوں گے یہ مرتد شمار نہیں ہوں گے پہلی اولاد تو مرتد شمار ہوتی تھی اپنے والدین کے تابع ہو کر لیکن دوسری اولاد وہ والدین کے تابع ہو کر مرتد شمار نہیں ہوں گے وہ کافرِ اصلی شمار ہوں گے لہذا ان کو اسلام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن حسن ابن زیاد رحمہ اللہ امام صاحب سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اولاد کی اولاد جو ہے وہ بھی دادا کے تابع ہیں ان کو بھی اسلام پر مجبور کیا جائے گا اور صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ اس اختلاف کی اصل وہ جو اسلام کے اندر تابع ہونے کے اندر اختلاف ہے ظاہرے روایت کے مطابق اگر دادا مسلمان ہو جائے تو اس کی اولاد کی جو اولاد ہے وہ دادا کے تابع ہو کر مسلمان شمار نہیں ہوں گے جبکہ حسن ابن زیاد رحمہ اللہ جو امام صاحب سے روایت نقل کرتے ہیں اس کے مطابق جو اولاد کی اولاد ہے وہ دادا کے تابع ہو کر ان کو بھی مسلمان شمار کیا جائے گا اور صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ یہ چار مسائل ہیں جن کے بارے میں دو دو روایتیں ہیں ایک ظاہرے روایت ہے اور ایک حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی روایت ہے ظاہرے روایت کے مطابق ان چار مسئلوں کے اندر جو پوتے پوتیاں ہیں وہ دادا کے تابع نہیں ہوں گے دادا کا باپ ولا حکم نہیں ہوگا جبکہ حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق پوتے پوتیاں وغیرہ یہ دادا کے تابع ہوں گے اور ان مسئلوں کے اندر دادا کا بھی وہی حکم ہوگا جیسے باپ کا ہے بھئی تو ان چار مسئلوں میں سے پہلا مسئلہ تو اسلام کے اندر تابع ہونے کا مسئلہ ہے ظاہرے روایت کے مطابق پوتے پوتیاں وغیرہ جو ہیں اسلام کے اندر دادا کے تابع نہیں یعنی دادا کا حکم باپ والا نہیں ہے باپ مسلمان اور پھر تو اولاد مسلمان شمار ہوتی ہے لیکن دادا مسلمان ہو جائے تو اس کے پوتے پوتیاں وغیرہ مسلمان شمار نہیں ہوں گے دادا کا باپ والا حکم نہیں ہے اس مسئلے میں جبکہ حسن ابن زیاد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں دادا بھی باپ کے حکم میں ہے لہذا دادا کے اسلام کی وجہ سے بھی پوتے پوتیاں جو ہیں وہ مسلمان شمار ہوں گے اور دوسرا مسئلہ جو ہے صدقہ فطر کا ہے آپ جانتے ہیں کہ مالدار آدمی پر اپنا اور اپنی نبالغ اولاد کا صدقہ فطر واجب ہوتا ہے لیکن اگر نبالغ اولاد کا باپ تو فقیر ہے لیکن ان کا دادا مالدار ہے تو کیا یہاں دادا باپ کے حکم میں ہے یا نہیں کیا دادا پر اس نبالغ پوتے پوتیوں کا صدقہ فطر آئے گا یا نہیں تو ظاہرے روایت کے مطابق یہاں دادا باپ کے حکم میں نہیں لہذا دادا پر صدقہ فطر نہیں آئے گا جبکہ حسن ابن زیاد رحم اللہ کی روایت کے مطابق دادا پر صدقہ فطر واجب ہو گا بھئی تیسرا مسئلہ جو تھا وہ جرے والا کا تھا جر ان کا معنی ہے کھینچنا میں نے آپ کو بتلایا تھا جرے والا اسے کہتے ہیں کہ ایک باندی جس کو آزاد کیا گیا ہے اس کا نکاح ایک علام سے ہوا ہے تو ان کی اولاد آزاد شمار ہوگی کیونکہ ماں آزاد ہے تو اولاد بھی آزاد شمار ہوگی اگرچہ باپ غلام ہے تو یہ جو باندی جو ہے اس کی ولا کا مستحق تو باندی کو آزاد کرنے والا یعنی باندی کا آقا ہے اور اسی طرح باندی کی جو آزاد اولاد ہے ان کی ولا کا مستحق بھی اس باندی کا آقا ہے لیکن اگر یہ غلام جو ہے یہ جو بچوں کا باپ ہے اگر اس کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا تو یہ غلام اپنے بچوں کی ولا ماں کے آقا سے کھینچ کر باپ کے آقا کی طرف منتقل کر دے گا یعنی اب بچوں کی ولا ان کے ماں کے معتق کو نہیں ملے گی بلکہ باپ کے معتق کو ملے گی تو اس کو کہتے ہیں جرے ولا کے باپ نے بچوں کی ولا ماں کے معتق سے کھینچ کر اپنے معتق کی طرف منتقل کر دی تو باپ تو جرے ولا کرتا ہے لیکن کیا اگر دادا آزاد ہو جائے باپ تو آزاد نہیں ہوا لیکن بچوں کا دادا اس کو آزاد کر دیا گیا تو کیا دادا بھی یہاں جرے ولا کرے گا یا نہیں کیا وہ ان بچوں کے ولا کو کھینچ کر اپنے آقا کی طرف پھیرے گا یا نہیں تو ظاہرے روایت کے مطابق دادا کا حکم یہاں باپ ولا نہیں لہذا وہ دادا جرے ولا نہیں کرے گا جبکہ حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق یہاں دادا بھی باپ کے حکم میں ہے لہذا وہ بھی جرے ولا کرے گا اور چوتھا مسئلہ تھا رشتہ داروں کے لیے وسیعت کرنا ایک شخص اپنے رشتہ داروں کے لیے وسیعت کر کے مر گیا کہ میرے مال میں سے بیس لاکھ روپے میرے رشتہ داروں کو دے دینا تو آپ جانتے ہیں کہ جو وارث ہے اس کے لیے وسیعت جائز نہیں ہاں البتہ وہ وراثہ جو محروم ہو رہے ہیں کسی وراثہ سے تو وہ اس کے اندر داخل ہوں گے توجہ ہے تو اس کے وہ رشتہ دار جن کو وراثت نہیں مل رہی مثلا اس میت کے ماں باپ اور دادا وغیرہ وہ کافر ہیں یہ میت تو مسلمان ہو گئے تھی لیکن باپ دادا وہ کافر ہیں تو اس نے اپنے رشتہ داروں کے لیے وسیعت کی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ میت کے والدین تو اس وسیعت کے اندر داخل نہیں کیونکہ والدین جو ہیں وہ رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر زیادہ قریب ہیں انسان کے چنانچہ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے باپ کے بارے میں کہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے تو یہ شخص والدین کا نافرمان ہے یہ شخص کیا ہے والدین کا نافرمان ہے معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے باپ کی سخت بے عدبی کی ہے بھئی کیونکہ باپ تو رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر اس کے قریب ہے بھئی تو لہذا ایک شخص نے اپنے رشتہ داروں کے لیے وسیعت کی تو اس کے والدین تو وسیعت کے اندر داخل نہیں وہ چاہے کافر ہی کیوں نہیں ہیں پھر بھی ان کو مال نہیں ملے گا لیکن کیا دادا کا بھی یہی حکم ہے یا نہیں کیا دادا اس وسیعت میں شامل ہو گا یا نہیں تو ظاہرے روایت کے مطابق دادا اس وسیعت کے اندر داخل ہوگا کیونکہ یہاں دادا کا حکم باپ والا نہیں ہے جبکہ حسن ابن زیاد رحم اللہ کی روایت کے مطابق یہاں دادا کا حکم بھی باپ والا ہے لہذا دادا بھی اس وسیعت کے اندر داخل نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ اگر کوئی بچہ مرتد ہو جائے یا مسلمان ہو جائے تو کیا اس کے ارتداد اور اسلام کا اعتبار ہے یا نہیں تو طرفین رحمہم اللہ یعنی امامِ عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کا ارتداد بھی معتبر اور بچے کا اسلام بھی معتبر ہے اگر بچہ اسلام لے آتا ہے تو وہ مسلمان شمار ہوگا اور وہ پھر اپنے والدین کا وارث نہیں بنے گا اگر اس کے والدین کافر ہیں اور اگر بچہ مرتد ہوتا ہے تو اس کا ارتداد بھی معتبر ہے جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچے کا ارتداد تو معتبر نہیں ہے البتہ بچے کا اسلام معتبر ہے جبکہ امامِ زفر اور امامِ شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہ بچے کا ارتداد معتبر ہے اور نہ اسلام معتبر ہے وہ فرماتے ہیں اسلام تو اس لیے نہیں معتبر کہ اس اسلام کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے کیونکہ اگر اس کے والدین کافر ہیں تو یہ وراست سے محروم ہو رہا ہے لہذا اس کا اسلام معتبر نہیں اور نیز اس وجہ سے کہ بچہ اسلام کے اندر والدین کے تابع ہوتا ہے اگر آپ بچے کے اسلام کا اعتبار کریں گے تو گویا آپ نے بچے کو اصل قرار دے دیا حالانکہ بچہ تو تابع ہے اسلام کے اندر تو لہذا اس کو اصل قرار نہیں دیا جا سکتا تو اس کا جواب دیا صاحبِ ہدایہ نے کہ ہمارے نزدیک بچے کا اسلام معتبر ہے اور دلیل جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا اسلام ہے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بچپن میں ہی مسلمان ہو گئے تھے اور آپ اس پر فخر فرمایا کرتے تھے چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ سات سال کے عمر میں مسلمان ہوئے تھے بعض روایات میں آٹھ نو اور دس وغیرہ کا ذکر آتا ہے یعنی بلوغت سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو صحیح قرار دیا تھا اور دوسری عقلی دلیل صاحبِ ہدایہ نے دی تھی کہ حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا حقیقت کو رد نہیں کیا جا سکتا یہ بچہ حقیقتاً ایمان لے آیا ہے کیونکہ یہ اپنی خوشی سے اپنی زبان کے ذریعے ایمان کا اقرار کر رہا ہے اور زبان جو ہے وہ دل کی حالت کی خبر دیتی ہے معلوم ہوا اقرار باللسان بھی ہے اور تصدیقِ قلبی بھی ہے لہذا یہ حقیقتاً جب ایک چیز پائی جا رہی ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا اس کو تسلیم کرنا پڑے گا تسلیم کرنا پڑے گا اور باقی امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ نے ذکر کیا تھا کہ اس کے اندر بچے کا نقصان ہے تو اس کا بھی جواب دیا کہ اس اسلام اور ایمان کی وجہ سے بچے کو ہمیشہ کی نیک بختی حاصل ہو رہی ہے آخرت کی نجات حاصل ہو رہی ہے اور یہی سب سے بڑے منافع میں سے ہے اسلام کے اور ایمان کے اور یہی اصل مقصود ہے یہی اصل مقصود ہے اسلام اور ایمان کے ذریعے تو جب وہ اصل مقصود حاصل ہو رہا ہے تو اگر کوئی ساتھ مقصان وغیرہ ہو رہا ہے تو اس کی طرف نظر نہیں کی جائے گی تو کہتے ہیں وَهُوَ الْحُقْمُ الْأَصْلِيُّ اور یہی اصلِ حُکم ہے یعنی ایمان کا یہی اصلِ حُکم ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کی نیک بختی اور آخرت کی نجات حاصل ہو جائے گی تو یہی ایمان اور اسلام کا اصلِ حُکم ہے یعنی یہی اسلام اور ایمان کے ذریعے مقصود ہے ایمان اور اسلام کے ذریعے مقصود کیا ہے کہ ہمیشہ کی نیک بختی مل جائے اور آخرت کے عذاب سے نجات مل جائے تو یہ مقصود جب حاصل ہو رہا ہے تو اب دوسری چیزوں کی طرح نظر نہیں کی جائے گی جب یہ مقصود حاصل ہو رہا ہے تو اسی کا اعتبار ہوگا بھئی جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ بچے کے اسلام کا تو اعتبار کرتے تھے البتہ بچے کے ارتداد کا اعتبار نہیں کرتے تھے کہ اس میں بچے کا محضِ نقصان ہے اور جس چیز میں بچے کا محضِ نقصان ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا جیسے بچے کا اگر نکاح کروایا گیا ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس میں بچے کا نقصان ہے لہذا بچے کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں یا بچے کو کس نے غلام دے دیا ہے اور بچہ اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے اندر بچے کا صرف نقصان ہے تو لہذا اس بچے کے وہ تصرفات جس میں نقصانِ محض ہو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو اسی طرح یہاں ارتداد کے اندر بھی بچے کا صرف نقصان ہی ہے لہذا بچے کے ارتداد کا کوئی اعتبار نہیں جبکہ طرفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچے کا ارتداد بھی معتبر ہے اس لیے کیونکہ بچہ حقیقتاً مرتد ہوا ہے اور زبان سے اس کا اقرار کر رہا ہے اور ایک چیز جب حقیقتاً پائی جائے تو اس کو رد نہیں کیا جا سکتا اسے ماننا پڑے گا ہاں البتہ اس بچے کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا کیونکہ اسلام کے اندر اس کا نفع ہے بھئی اور نیز اس بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ قتل کرنا تو سزا ہے اور بچہ جو ہے اس سے تو حریت نے سزائیں معاف کر دی ہیں تو اس پر شفقت کرتے ہوئے اس پر میں نے ذکر کیا کہ بعض علماء نے اعتراض کیا کہ صاحبِ ہدایہ کو یہ دلیل ذکر نہیں کرنی چاہیے تھی بلکہ یہاں دوسری دلیل ذکر کرنی چاہیے تھی وجہ یہ کہ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے آپ تو بچے پر رحم کھاتے ہوئے اس کو سزا نہیں دے رہے لیکن وہ ذات جو ارحم الراحمین ہے وہ اس کو ہمیشہ کی سزا دے رہی ہے لہذا یہاں دوسری دلیل ذکر کرنی چاہیے تھی کہ بچے کو ارتداد کی وجہ سے اس لیے قتل نہیں کیا جائے گا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کیونکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بچے کا ارتداد معتبر ہی نہیں ہے اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ یہ اس بچے کا حکم ہے جو کچھ سمجھدار ہے جو چیزوں کو سمجھتا ہے اور اگر بچہ چھوٹا ہے سمجھدار نہیں ہے تو پھر اس کے ارتداد کا کوئی اعتبار نہیں اور یہ اسی طرح ہے جیسے مجنون اور وہ شخص کے نشے کی وجہ سے جس کی عقل زائل ہو جائے تو ان کے بھی ارتداد کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ ارتداد کا تعلق عقیدے سے ہے اور مجنون اور نشے کے اندر جس شخص کی عقل زائل ہو جائے اس کا تو کوئی عقیدہ نہیں ہوتا بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر باب البغات بغات بھئی آخر میں گولتا ہے بھئی بغات اور یہ جمع ہے باغی کی باغی جیسے قاضی کی جمع ہے قضات اسی طرح باغی کی جمع بغات یاد رکھو باغی وہ لوگ ہیں کہ جب تمہ مسلمان ایک امام کے تحت جمع ہو گئے اور اس کی انہوں نے بیعت کر لی اور پھر اس کے بعد مسلمانوں میں سے ایک گروہ جدا ہو جاتا ہے امام سے اگر یہ مسلمانوں کا گروہ اس وجہ سے جدا ہوا ہے کہ امام نے ان پر ظلم کیا ہے تو پھر یاد رکھو یہ باغی نہیں ہے بھئی توجہ ہے آگے باغی کے احکام بیان ہوں گے کہ باغیوں سے جنگ کی جائے گی اگرچہ وہ بھی مسلمان ہیں لیکن ان کا قتل جائز ہے لیکن اگر مسلمانوں پر ظلم کیا گیا ہے اور ظلم کی وجہ سے ایک جماعت امام سے جدا ہو گئی ہے تو یہ باغی نہیں ہے ان کا کسی صورت میں ان کا قتل جائز نہیں ہے ہاں البتہ اگر یہ مسلمانوں کی جماعت امام سے جدا ہو گئی ہے اور امام ان کو بلا رہا ہے حق کی طرف کہ آجاؤ حق کی طرف آجاؤ اور وہ جواب میں کہتے ہیں نہیں ہم حق پر ہیں تم نہ حق ہو تو پھر اس صورت میں معلوم ہو یہ باغی ہیں ان کے ساتھ لڑنا بھی جائز اور ان کو قتل کرنا بھی جائز ہے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ان باغیوں کے مسئلوں کے اندر ہمارے مقتدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں بھئی وجہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک جتنی جنگیں ہوئیں وہ ساری کفار کے ساتھ جنگیں تھیں اس سے قبل کبھی مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہی نہیں ہوئی تھی تو لہذا فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہی ہے کہ ہمیں باغیوں کے احکام معلوم ہو گئے ورنہ ہمیں باغیوں کے احکام کا پتہ نہ چلتا بھئی کیونکہ بغاوت کے اندر دوسرے مسلمانوں کو باغیوں کو قتل کیا جائے گا بھئی تو یہ کس سے پتہ چلا ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے پتہ چلا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج سے بھی جنگ کی اور اسی طرح حضرت تلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آئے تھے ان سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی بھئی تو ان لڑائیوں سے باغیوں کے احکام معلوم ہوتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں باب البغاتی یہ باب ہے باغیوں کے بیان میں وَإِذَا تَغَلَّبَ قَوْمٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى بَلَدٍ تغلب کا معنی ہے زبردستی قبضہ کرنا قوت اور زور کے ذریعے قبضہ کرنا کہتے ہیں وَإِذَا تَغَلَّبَ قَوْمٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى بَلَدٍ اور جب زبردستی قبضہ کر لیا مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے عَلَى بَلَدٍ کسی شہر پر قَوْمٌ عموماً طلبہ قوم کا ترجمہ قوم کے ساتھ ہی کرتے ہیں ایک قوم نے قبضہ کر لیا قوم کا معنی ہے لوگ بھئی لوگ اصل میں تو یہ تین سے دس تک مردوں کی جماعت کو کہتے ہیں لیکن زیادہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے اردو میں اس کا ترجمہ کیا کریں گے لوگ بھئی لوگ کہتے ہیں وَإِذَا تَغَلَّبَ قَوْمٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ اور جب زبردستی قبضہ کر لیا مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے عَلَى بَلَدٍ کسی شہر پر وَخَرَجُوا مِّن طَاعَةِ الْإِمَامِ اور وہ امام کی اطاعت سے نکل گئے انہوں نے امام کی اطاعت سے انکار کر دیا دَعَاهُمْ إِلَى الْعَوْدِ إِلَى الْجَمَاعَةِ تو امام ان کو بلائے گا مسلمانوں کی جماعت کی طرف لوٹنے کی طرف تو امام ان کو بلائے گا مسلمانوں کی جماعت کی طرف لوٹنے کی طرف کے واپس آجاؤ سب کے ساتھ مل جاؤ وَقَ شَفَعًا شُبَحَتِهِمْ اور امام ان کے شُبے کو دور کرے گا یعنی اگر ان کے کوئی اعتراضات وغیرہ ہیں تو امام ان کو دور کرے گا تو کہتے ہیں مام ان کو جماعت کی طرف پھر بلائے گا وَقَشَفَ عَن شُبْحَتِهِمْ اور ان کے شُبْحے کو دور کرے گا لِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَلَكَ ذَلِكَ بِأَهْلِ حَرُورَاءَ قَبْلَ قِتَالِهِمْ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فَعَلَكَ ذَلِكَ اسی طرح کیا تھا بِأَهْلِ حَرُورَاءَ اہلِ حَرُورَاء کے ساتھ قَبْلَ قِتَالِهِمْ ان کے ساتھ لڑائی سے پہلے اہلِ حَرُورَاء بھئی یہ حرورہ یہ کوفہ کے بالکل قریب ہی ایک بستی تھی کوئی دو میل کے فاصلے پر بھئی تو خوارش کے کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالف ہو کر یہ حرورہ بستی کے اندر جمع ہو گئے تھے اور کہتے ہیں ان کی تعداد کوئی چھ ہزار تھی اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ ان کے ساتھ باتچیت کے لیے تشریف لے گئے اور ان کے اعتراضات کے جوابات دیئے تو ان میں سے کافی لوگ مطمئن ہو گئے اور کہتے ہیں چھ ہزار میں سے تقریباً دو ہزار واپس آ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف جبکہ چار ہزار اسی طرح اپنے زد پر رہے بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بہترین جوابات ان کو دیئے کہ جو حق کا متلاشی ہو اس کے لیے وہ جوابات کافی تھے لیکن وہ لوگ اپنے زد پر اڑے رہے تو اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد ان سے جنگ کی اور ان کو قتل کر دیا گیا بھائی تو معلوم ہوا کہ امام جو ہے اگر باغیوں کی کوئی جماعت ہے تو امام اولاً جو ہے باتچیت کے ذریعے مسئلہ حل کرے ان کو دعوت دے ان کے شبے کو دور کرے اور اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو پھر اس کے بعد لڑائی کی طرف جائیں گے بھائی تو کہتے ہیں لئن علی رضی اللہ تعالی عنہ فعل کذالک اس لیے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا بی اہل حرورہ قبل قتالہم اہل حرورہ کے ساتھ ان کی لڑائی سے پہلے میں نے بتلایا حرورہ یہ بستی ہے بھائی وَلِئَنَّهُ أَحْوَنُ الْأَمْرَئِنِ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ دو چیزوں میں سے زیادہ آسان ہے ایک ہے لڑائی اور ایک ہے باتچیت اور دعوت بھائی تو باتچیت اور دعوت آسان ہے اگر اسی کے ذریعے ان کا شر ختم ہو جاتا ہے تو لہذا پہلے اسی کی کوشش کی جائے گی کہتے ہیں ولی اَنَّهُ أَحْوَنُ الْأَمْرَئِنِ اور اس لیے کیونکہ یہ دو چیزوں میں سے زیادہ آسان ہے وَلَعَلَّ شَرَّ يَنْدَفِعُ بِهِ اور شاید کہ شر اسی کے ذریعے دور ہو جائے فَيُبْدَعُ بِهِ لہذا اسی یعنی دعوت سے ہی ابتداء کی جائے گی وَلَا يَبْدَعُ بِقِتَالٍ حَتَّى يَبْدَعُوهُ بھائی قدوری کا مطن چل رہا ہے صاحبِ قدوری فرما رہے ہیں کہ امام لڑائی کی ابتداء نہیں کرے گا کیونکہ وہ دوسرے بھی مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا تو قتل جائز نہیں لہذا امام لڑائی کی ابتداء نہ کرے ہاں جب وہ لڑائی کی ابتداء کر دیں تو پھر اس کے بعد امام بھی لڑائی شروع کر دیں لیکن صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ عند الاحناف لڑائی جائز ہے لڑائی جائز ہے اس لیے کیونکہ اگر ہم ان کی لڑائی کی انتظار میں رہیں گے تو بساوقات وہ اور زیادہ قوت پکڑ جائیں گے اور پھر امام کے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَلَا يَبْدَعُ بِقِتَالٍ اور امام آغاز نہ کرے لڑائی کا حَتَا يَبْدَعُوهُ یہاں تک کہ باغی لڑائی کا آغاز کر دیں فَإِنْ بَدَعُوهُ اگر وہ اس لڑائی کا آغاز کریں قَاتَ لَهُمْ تو امام ان سے لڑائی کرے گا حَتَا يُفَرِّقَ جَمْعَهُمْ یہاں تک کہ ان کی جمعیت جو ہے وہ منتشر کر دے ان کی ان کی جمعیت منتشر کر دے اسے بکھیر دے یعنی ان کی قوت ختم کر دے قَالَ الْعَبْدُ الزَّعِيفُ اس سے مراد صاحبِ ہدایہ ہیں قَالَ الْعَبْدُ الزَّعِيفُ اللہ کا کمزور بندہ کہتا ہے حَا قَدَا زَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ رَخِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ فِي مُخْتَصَرِهِ کہ اسی طرح ذکر فرمایا ہے امام قدوری نے اپنی مختصر میں کہ امام لڑائی کی ابتداء نہ کرے یہاں تک کہ وہ لڑائی کا آغاز کریں کہتے ہیں اسی طرح صاحبِ قدوری نے ذکر فرمایا ہے وَدَكَرَ الْعِمَامُ الْمَعْرُوفُ بِخَاهَرْزَادَا اَنَّ عِنْدَنَا يَجُوزُ اَنْ يَبْدَعَ بِقِطَالِهِمْ اِذَا تَعَسْكَرُوا وَجْتَمَعُوهُ تو صاحبِ قدوری نے کہتے ہیں اسی طرح ذکر فرمایا ہے لیکن امام خاہرزادہ نے ذکر کیا ہے کہ امام کے لئے جائز ہے کہ وہ لڑائی کا آغاز کرے امام خاہرزادہ امام خاہرزادہ یہ بہت بڑے فقہ گزرے ہیں احناف کے اور ان کی تاریخ وفات ہے چار سو تیراسی ہجری چار سو تیراسی ہجری اور یہ بہت بڑے احناف کے امام گزرے ہیں فقہ کے اندر اور ان کو خاہرزادہ کہتے تھے خاہرزادہ کا معنی ہے بھانجا یعنی بہن کا بیٹا وجہ یہ کہ یہ سمرقند کا جو قاضی تھا یہ ان کے بھانجے تھے تو اسی نام سے یہ مشہور ہو گئے تو امام خاہرزادہ فارسی میں خاہر بہن کو کہتے ہیں خاہر بہن کو کہتے ہیں خاہرزادہ بہن کا بیٹا یعنی بھانجا اور اس میں یاد رکھو یہ جو خاہر لفظ ہے اس میں وہ کو بڑا خفیف سا پڑھتے ہیں خاہرزادہ توجہ ہے خاہرزادہ تو کہتے ہیں وضا کرال امام المعروف بخاہرزادہ اور ذکر کیا ہے وہ امام جو مشہور ہیں خاہرزادہ کے نام سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کہ ہمارے نزدیک جائز ہے کہ امام ان کے ساتھ لڑائی کا آغاز کرے جب باغی جمع ہو جائیں جب باغی جمع ہو جائیں یاد رکھو یہاں آیا یاد رکھو یہ عطوے تفسیری ہے تعسکر کا معنی بھی ہے جمع ہونا اور اجتماع کا معنی بھی جمع ہونا تو یہ اسی کا معنی بیان فرما رہے ہیں صاحب ہدایہ ویسے تو عسکر لشکر کو کہتے ہیں لیکن تعسکر کا معنی ہے جمع ہونا کہتے ہیں کہ امام کے لئے جائز ہے کہ ان سے لڑائی کی ابتدا کرے ازا تعسکر واجتماعو جب وہ اکٹھے ہو جائیں جب باغی سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے ہیں تو اب معلوم ہوا ان کا ارادہ بھی لڑائی ہی کا ہے لہذا امام لڑائی کا آغاز کر سکتا ہے وقال شافعی رحمہ اللہ تعالی لا یجوز حتی یبدعو بالقتال حقیقتا اور امام شافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ امام لڑائی کی ابتدا کرے یہ جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ باغی حقیقتا لڑائی کا آغاز کر دیں جب وہ لڑائی شروع کر دیں پھر امام بھی لڑائی کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وقال شافعی رحمہ اللہ اور امام شافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجوز امام کے لئے لڑائی کی ابتدا جائز نہیں ہے حتی یبدعو بالقتال حقیقتا یہاں تک کہ وہ باغی حقیقتا لڑائی کا آغاز کر دیں لئنہو لا یجوز قتل المسلمی کیونکہ مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے الا دفعا مگر دفع کے لئے مگر دفع کے لئے یعنی ان کی لڑائی اور ان کے شر کو دور مسلمان کی لڑائی اور شر کو دور کرنے کے لئے اسے قتل کرنا جائز ہے ویسے مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے کہتے ہیں لئنہو لا یجوز قتل المسلمی الا دفعا اس لئے کیونکہ مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے مگر اس کی لڑائی کو یا اس کے شر کو دفع کرنے کے لیے وَهُمْ مُسْلِمُونَ اور حال یہ ہے کہ یہ باغی بھی مسلمان ہیں تو لہذا ان سے لڑائی کا آغاز نہیں کیا جائے گا ان کو قتل نہیں کیا جائے گا جب تک یہ خود لڑائی شروع نہ کر دیں بخلاف کافر کے لئن نفس الكفر مبیح عیندہو اس لیے کیونکہ نفس کفر جو ہے مبیح وہ مباح کرنے والا ہے یعنی کافر کے قتل کو امام شافر رحمہ اللہ کے نزدیک کافر کا کفر جو ہے یہ اس کے قتل کو جائز کر دیتا ہے مسلمان کا قتل جائز نہیں صرف اس کے لڑائی کو اور اس کے شر کو دور کرنے کے لیے مسلمان کا قتل جائز ہے جبکہ کافر کا قتل جو ہے اس کے کفر کی وجہ سے جائز ہے یہ امام شافر رحمہ اللہ کا مذہب ہے ان کے نزدیک کافر کا قتل مباح ہے کس وجہ سے؟ اس کے کفر کی وجہ سے جبکہ عیند الاحناف کافر کا قتل جائز ہے جنگ کی وجہ سے کفر کی وجہ سے نہیں توجہ ہے اس لیے کیونکہ دار الاسلام کے اندر کتنے ہی کافر رہتے ہیں لیکن وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے والے نہیں وہ تو ہمارے احکام مان کر ہماری مملکت میں رہ رہے ہیں تو یہاں ان کی طرف سے جنگ نہیں تو ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا جبکہ حربی جو ہے دار الحرب کا رہنے والا وہ ہم سے حالت جنگ میں ہیں تو وہاں جو ان کا قتل مباحہ ہے وہ حرب کی وجہ سے ہے جنگ کی وجہ سے ہے کفر کی وجہ سے نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں لئن نفس الکفر مبیحن عیندہو اس لیے کیونکہ نفس کفر ہی قتل کو جائز کرنے والا ہے عیندہو امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک ولانا اور ہماری دلیل یہ ہے امام شافعی رحم اللہ کی دلیل ذکر ہو گئی کہ مسلمان کا قتل جائز نہیں مگر صرف اس کے لڑائی کے شر کو دور کرنے کے لیے اور آجب تک انہوں نے لڑائی کا آغاز نہیں کیا تو امام کے لیے بھی ان سے لڑائی کرنا اور انہیں قتل کرنا جائز میں لیکن ہماری دلیل یہ ہے کہ یہاں پر حکم کا مدار علت پر نہیں ہوگا بلکہ دلیل علت پر ہوگا جیسے دیکھو سفر کے اندر شریعت نے نماز قصر کرنے کا حکم دیا کہ چار اکات فرس کے بجائے دو اکات انسان ادا کرے گا اور اس کی اصل علت جو ہے وہ ہے مشقت کہ سفر میں مشقت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو شریعت نے نرمی کر دی احکام کے اندر لیکن یہ مشقت اس کا تو پتہ نہیں چل سکتا کیونکہ بعض لوگوں کو تھوڑے سفر سے مشقت ہو جاتی ہے اور بعض کو زیادہ سفر سے بھی مشقت نہیں ہوتی تو چونکہ مشقت ایک عمر باطنی ہے لہذا حکم کا مدار دلیل مشقت یعنی سفر پر ہی کر دیا گیا جو چیز مشقت کی دلیل ہے یعنی سفر اسی پر حکم کا مدار کر دیا گیا کہ جو شخص بھی تین دن کی مسافت یعنی سے زیادہ کا ارادہ کرتا ہے تو سفر موجود ہے اور جب سفر موجود ہے تو گویا مشقت بھی موجود ہے لہذا نماز قصر کرنا پڑے گی تو معلوم ہوا قصر کا مدار قصر کا مدار دلیل مشقت پر ہو گیا اسی طرح یہاں پر بھی اس حکم کا مدار لڑائی پر نہیں ہوگا بلکہ دلیل لڑائی پر ہوگا دلیل قتال پر ہوگا اور دلیل قتال یہاں موجود ہے کہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں جب وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں معلوم ہوا ان کا مقصد ہی مسلمانوں سے لڑائی کرنا ہے خود ان کی طرف سے اگرچہ ابھی تک لڑائی کا آغاز نہیں ہوا قتال تو نہیں موجود لیکن دلیل قتال تو موجود ہے کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو چکے ہیں اسی لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں تو معلوم ہوا امام کی طرف سے لڑائی کا آغاز باغیوں کے قتال پر اس کا مدار نہیں ہوگا بلکہ دلیل قتال پر یعنی ان کے جمع ہونے پر ہوگا اور جب باغی ایک جگہ جمع ہیں تو دلیل قتال موجود ہے جب دلیل قتال موجود ہے تو گویا ان کی طرف سے قتال موجود ہے لڑائی موجود ہے اور جب ان کی طرف سے لڑائی موجود ہے تو امام اب لڑائی کر سکتا ہے امام لڑائی کا آغاز کر سکتا ہے دلیل سمجھ میں آگئی وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اِنَّ الْخُکْمَ يُدَارُ عَلَى الدَّلِيلِ کہ اس حکم کا مدار جو ہے دلیل پر ہوگا یعنی دلیل قتال پر ہوگا وَهُوَ الْاجْتِمَعُ وَلْإِمْتِنَعُ اور وہ ان کا اکٹھا ہونا ہے وَلْإِمْتِنَعُ اور رکنا ہے امتنا کا کیا معنی رکنا باز آ جانا یعنی یہ امام کی اطاعت سے رک گئے ہیں تو لہذا ان کا اکٹھے ہونا اور امام کی اطاعت سے رک جانا یہ دلیل قتال موجود ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس حکم کا مدار دلیل قتال پر ہے وَهُوَ الْاجْتِمَعُ وَلْإِمْتِنَعُ اور وہ ان باغیوں کا اکٹھا ہونا اور امام کی طاعت سے رکنا ہے وَهَادَ لِأَنَّهُ لَوِنْتَظَرَ الْإِمَامُ اور یہ اس لیے کیونکہ اگر امام انتظار کرے حقیقت قتال ہم ان کی حقیقتن لڑائی کا تو رُبَمَا لَا يُمْكِنُهُ الدَّفْعُ تو بساوقات امام کے لیے ممکن نہیں رہے گا ان کی لڑائی کو دور کرنا یعنی امام مقابلہ ہی نے کر سکے گا وہ اتنی قوت پکڑ جائیں گے فَيُدَارُ عَلَ الدَّلِيلِ تو اس حکم کا مدار دلیل پر ہوگا ضرورت دفع شر رہیم ان کے شر کو دفع کرنے کی ضرورت کی وجہ سے ان کے شر کو دفع کرنے کی ضرورت کی وجہ سے بھئی باغیوں کے شر کو دور کرنا ضروری ہے لہذا اس لیے ان کے ساتھ امام لڑائی شروع کرے اس حکم کا مدار ان کے لڑائی یعنی ان کے قتال پر نہیں ہوگا بلکہ دلیل قتال پر ہوگا کیونکہ ان کا شر دور کرنا ضروری ہے اور ضرورت طبیح المحضورات ضرورت کی وجہ سے ممنوع چیز بھی مباح ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں فَيُدَارُ عَلَ الدَّلِيلِ ضرورت دفع شر رہیم لہذا اس حکم کا مدار جو ہے دلیل پر ہوگا ان کے شر کو دفع کرنے کے ضروری ہونے کی وجہ سے وَإِذَا بَلَغَهُ أَنَّهُمْ يَشْتَرُونَ السِّلَاحًا بھئی اگر امام کو لڑائی سے پہلے ہی پتا چل گیا ان کے جمع ہونے سے پہلے پتا چلا کہ یہ اسلحہ وغیرہ جمع کر رہے ہیں تو امام ان کو پکڑ لے ان کو قید میں ڈال دے اور ان کا اسلحہ چھین لے ہاں امام کے لیے ابھی قتل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی کٹھے نہیں ہوئے تو امام ان کو پکڑ لے اور قید میں ڈال دے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں تو پھر ان کو چھوڑ دے اور ان کی چیزیں ان کو واپس کر دے تو کہتے ہیں وَإِذَا بَلَغَهُ أَنَّهُمْ يَشْتَرُونَ السِّلَاحًا اور جب امام کو یہ بات پہنچے کہ وہ باغی جو ہیں وہ اسلحہ خرید رہے ہیں وَيَتَأَحَبُونَ الْقِتَالَ اور وہ لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں تَأَحُب کا معنی ہے تیاری کرنا وَيَتَأَحَبُونَ الْقِتَالَ اور وہ باغی لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں يَمْبَغِئَ اَنْ يَأْخُدَهُمْ تو امام کے لئے مناسب ہے کہ ان کو پکڑ لے وَيَحْبِسَهُمْ اور ان کو قید کر لے حَتَّى يُقْلِعُوا عَنْ ذَالِكَ اَقْلَعَ يُقْلِعُوا کے معنی ہے کسی چیز سے ہٹ جانا کسی چیز سے رک جانا حَتَّى يُقْلِعُوا عَنْ ذَالِكَ یہاں تک کہ وہ اسے رک جائیں اپنے اس ارادے سے رک جائیں وَيُخْدِسُوا طَوبَةً اور یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں دَفْعًا لِشَرِّ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ یہ علت ذکر کر رہے ہیں کہ امام ان کو پکڑ لے اور قید کر دے کیوں؟ دَفْعًا لِشَرِّ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ تاکہ جس قدر ممکن ہو سکے اس حد تک ان کے شر کو دور کر دیا جائے تو یہاں پر ان کو قید میں ڈال دے گا تو ان کا شر دور ہو جائے گا تو کہتے ہیں دَفْعًا لِشَرِّ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ان کے شر کو دور کرتے ہوئے بَقَدْرِ اِمْكَانِ یعنی جس قدر ممکن ہو سکے وَالْمَرْبِیُّ عَنْ أَبِي حَنِیفَ تَرَحِمَهُ اللَّهِ یہاں سے صاحبِ ہدایہ کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہوا باغیوں سے لڑائی کرنا اور ان کے ساتھ جنگ کرنا اور انہیں قتل کرنا جائز ہے حالانکہ امامِ عظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے درمیان فتنہ واقع ہو جائے مسلمانوں کے درمیان فتنہ واقع ہو جائے مسلمان آپس میں لڑیں تو اس وقت ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہے یعنی اسے اس فتنے میں حصہ نہیں لینا چاہیے توجہ ہے اس کو اس فتنے میں حصہ نہیں لینا چاہیے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ امام صاحب کا یہ قول کہ اس موقع پر مسلمان اپنے گھروں میں ہی رہیں یہ اس صورت میں ہے جب مسلمانوں کا امام نہ ہو جب مسلمانوں کا امام موجود ہے تو اس کی مدد کرنا یہ واجب ہے تو پھر اس میں لڑائی میں حصہ لینا پڑے گا امام کی طرف سے اس فتنے کو ختم کرنے کے لئے کہتے ہیں والمربی عن ابی حنیفت رحمہ اللہ تعالی اور وہ جو روایت کیا گیا ہے امام صاحب سے من لزوم البیتی یعنی اپنے گھر کو اپنے کمرے کو لازم پگڑنے کو محمول على حال عدم الامامی تو یہ روایت محمول ہے امام کے نہ ہونے کی حالت پر اما اعانت الامام الحق باقی امام حق کی مدد کرنا فمن الواجبی تو یہ بھی واجبات میں سے ہے مالداری اور قدرت کے ہوتے ہوئے جب ایک انسان کو مالداری ہے یعنی گھر کے تفایت ہے بقدر ضرورت مال اس کے پاس گھر والوں کے لیے موجود ہے اور قدرت بھی ہے اس میں امام کی مدد کر سکتا ہے اپنے جان اور مال کے ذریعے تو اس کو مدد کرنا اس پر واجب ہے بھئی تو یہ معنی ہے کہ باقی امام حق کی مدد کرنا فمن الواجبی تو یہ واجب میں سے ہے مالداری اور قدرت ہو فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ أُجْهِزَ عَلَى جَرِحِهِمْ وَأُتْبِعَ مُولِّهِمْ بھئی صورت مسئلہ یہ کہ امام کے ساتھ باغیوں کی لڑائی شروع ہو گئی اور پھر یہ امام کو فتح حاصل ہوئی اور باغیوں کے بہت سے لوگ زخمی ہیں اور بعض بھاگ رہے ہیں تو کیا ان زخمیوں کو قتل کیا جائے گا اور کیا یہ جو بھاگ رہے ان کو پکڑا جائے گا تاکہ ان کو قیدی بنایا جائے یا قتل کیا جائے کہتے ہیں اگر ان کی کوئی اور جماعت موجود ہے یہ ایک جماعت تو امام سے لڑ رہی ہے اور دوسری جگہ ان کی ایک اور جماعت موجود ہے تو اس صورت میں پھر جو زخمی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا اور جو بھاگ رہے ہیں ان کو پیچھا کیا جائے گا اور ان کو پکڑا جائے گا اور پھر امام چاہے ان کو قتل کر دے اور چاہے ان کو قید میں رکھے امام کی مرضی ہے وجہ یہ کہ اگر آپ ان کو قتل نہیں کریں گے یہ پھر وہ جا کر انس گروہ کے ساتھ مل جائیں گے اور پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائیں گے لیکن باغیوں کے ساتھ امام کی لڑائی ہو رہی ہے اور کوئی دوسری جگہ ان کا کوئی گروہ وغیرہ موجود نہیں ہے پھر ان کے زخمیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کے بھاگنے والوں کا پیچھا کیا جائے گا بات سمجھ میں آگے کیوں کہ ان کا شر ختم ہو چکا ہے بھئی کہتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ فِئَةٌ بھئی فِئہ کہتے ہیں جماعت کو جماعت کہتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ اور اگر باغیوں کی کوئی اور جماعت ہے اُجْهِزَ عَلَى جَرِحِهِمْ عَجْهَزَ عَلَى الجَرِحِ عربی میں کہتے ہیں اَجْهَزَ عَلَى الجَرِحِ جلدی سے زخمی کا کام تمام کر دینا یعنی اس کو قتل کر دینا زخمی کو جلدی سے قتل کر دینا اس کا کام تمام کر دینا اس کو کہتے ہیں اجہزا علالجریح اس نے جلدی سے زخمی کا کام تمام کر دیا اس کو قتل کر دیا تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ اگر ان باغیوں کی کوئی اور جماعت ہے اُجْهِزَ عَلَى جَرِيحِهِمْ تو ان کے زخمیوں کو قتل کر دیا جائے گا وَأُتْبِعَ مُوَلِّهِمْ اور پیچھا کیا جائے گا مُوَلِّهِمْ ان کے پشت پھیرنے والوں کا وَاللَّا يُوَلِّي تَوْلِيَحْ کا کیا معنی ہے پشت پھیرنا وَأُتْبِعَ مُوَلِّهِمْ اور ان کے پشت پھیرنے والوں کا پیچھا کیا جائے گا دفعا لِشَرِّهِمْ ان کے شر کو دور کرنے کے لیے تاکہ کہیں وہ اس جماعت کے ساتھ جا کر نہ مل جائیں وَإِلَّمْ يَكُلَّهُمْ فِئَةٌ اور اگر ان باغیوں کی کوئی اور جماعت نہیں ہے لَمْ يُجْهَزْ عَلَى جَرِهِمْ تو ان کے زخمیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا وَلَمْ يُتْبَعْ مُوَلِّهِمْ اور ان کے پشت پھیرنے والوں کا پیچھا نہیں کیا جائے گا لِن دفاع شر دونہو کیونکہ اس کے بغیر ہی شر دور ہو گیا ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْحَالَيْنْ ان کے دونوں حالتوں میں یہ جائز نہیں ہے یعنی ان کے زخمیوں کو قتل کرنا یا ان کے بھاگنے والوں کا پیچھا کرنا یہ دونوں حالتوں میں جائز نہیں ہے یعنی چاہے ان کی جماعت ہو یا چاہے جماعت نہ ہو تو کہتے ہیں دونوں حالتوں میں یہ جائز نہیں ہے لِأَنَّ الْقِتَالَ اِذَا تَرَكُوهُ اس لیے کیونکہ جب لڑائی کو انہوں نے چھوڑ دیا لڑائی کو چھوڑ دیا بھاگ گئے ہیں لَمْ يَبْقَ قَتْلُهُمْ دَفْعَ تو ان کا قتل دفع شر ہو کر باقی نہ رہا اب ان کا قتل دفع شر کے لیے نہیں کیونکہ لڑائی انہوں نے چھوڑ دی ہے اور مسلمان کا قتل صرف کی صورت میں جائز ہے اس کے شر کو دفع کرنے کے لیے تو جب یہ بھاگ رہے ہیں تو ان کا شر تو دفع ہو گیا ہے لہذا ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا کہتے ہیں لِأَنَّ الْقِتَالَ اِذَا تَرَكُوهُ لَمْ يَبْقَ قَتْلُهُمْ دَفْعَ اس لیے کیونکہ جب انہوں نے لڑائی چھوڑ دی ہے تو ان کا قتل دفع شر ہو کر باقی نہ رہا وَجَوَابُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ یہاں سے صاحبِ حدایہ امام شافر رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَجَوَابُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ اور اس کا جواب وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ اَنَّ الْمُعْتَبَرَ دَلِيلُهُ لَا حَقِقَتُهُ کہ وہ چیز جس کا اعتبار کیا جائے گا وہ دلیلِ قِتَال ہے نہ کہ حقیقتِ قِتَال امام شافر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لڑائی چھوڑ گئے ہیں یہ بھاگ رہے ہیں تو قتال نہیں جب قتال نہیں تو ان کا قتل بھی جائز نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہاں قتال کو نہیں دیکھا جائے گا دلیلِ قتال کو دیکھا جائے گا اور دلیلِ قتال کیا تھی کہ وہ ایک جگہ جمع ہیں اکٹھے ہیں تو دوسری جگہ ان کی جمع جمع ہے اکٹھی ہے تو دلیلِ قتال موجود ہے لہذا ان کو قتل کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَجَوَابُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ اور جواب اس کا وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ اَنَّ الْمُعْتَبَرَ دَلِيلُهُ لَا حَقِقَتُهُ کہ وہ چیز جس کا اعتبار کیا جائے گا وہ دلیلِ قتال ہے لَا حَقِقَتُهُ نَا كَحَقِقَتِ قِتَال آگے دیکھئے وَلَا يُصْبَ لَهُمْ دُرِّيَّتُ وَلَا يُقْسَمُ لَهُمْ مَالٌ یہاں سے باغیوں کے مال اور اولاد کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ کفار اور حربیوں کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی ہے تو ان کا مال مال غنیمت ہوتا ہے اور ان کی اولاد اور بیوی بچے جو ہیں ان کو قید کر لیا جاتا ہے تو کیا باغیوں کا بھی یہی حکم ہے کہتے ہیں نئی باغی مسلمان ہے ان کا یہ حکم نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يُصْبَ لَهُمْ ذُرِّيَّتُ ذُرِّيَّتُ میں نے آپ کو بتایا تھا اولاد کو کہتے ہیں کہتے ہیں وَلَا يُصْبَ لَهُمْ ذُرِّيَّتُ اور قیدی نہیں بنایا جائے گا ان کی اولاد کو وَلَا يُقْسَمُ لَهُمْ مَالٌ اور تقسیم نہیں کیا جائے گا ان کے مال کو لِقَوْ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عنہُ يَوْمَ الْجَمَلِ بابا جہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے کہ آپ نے یوم الجمل کے دن فرمایا یوم الجمل بھئی جنگ جمل بھئی بھئی جنگ جمل یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا تو تمام صحابہ اور تمام مدینے والوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی بھئی اور انہی بیعت کرنے والوں میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے لیکن پھر وہ یہاں سے نکل گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے خوشی سے ہم نے ان کی بیعت نہیں کی تو چنانچہ یہاں سے نکل کر مکہ چلے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کا مطالبہ کیا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے ان سے قصاص لیا جائے جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے یہ تھی کہ اس وقت حالات ایسے نہیں کہ قصاص لیا جائے کیونکہ وہ لوگ ابھی قوت میں تھے تو اگر قصاص لیں گے تو اور فتنہ پھیلے گا تو ذرا جب حالات قابو میں آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم قصاص لیں گے لیکن وہ فور قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے چنانچہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر انہوں نے اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئی اور پھر یہ لڑنے کے لیے آ گئے بھئی تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے کے لیے نکلے اور پھر کہتے ہیں بہت عظیم جنگ ہوئی اور جس میں تقریباً تیرہ ہزار لوگ قتل ہو گئے بھئی اسی میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھی قتل ہو گئے اور ان کو شکست ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اعلان فرما دیا کسی قیدی کو قتل نہ کیا جائے اور کسی عورت کی بے عزتی اور پردہ دری نہ کی جائے اور کسی کا مال نہ چھینہ جائے بھئی کسی کا مال نہ چھینہ جائے اور اس جنگ کو جنگ جمل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک اونٹ پر سوار تھیں اور اونٹ کو جمل کہتے ہیں عربی زبان میں تو اس لیے یہ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے بھئی چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان فرمایا تو بعض نے اعتراض کیا کہ اگر یہ مسلمان تھے پھر تو ہمارے لیے قتل ہی جائز نہیں تھا اور اگر یہ مسلمان نہیں ہے تو پھر تو ہمارے لیے یہ ان کی عورتیں اور بچے اور ان کا مال سب جائز ہوگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگئے اور فرمایا کہ ان کے اندر تمہاری امی عائشہ بھی موجود ہیں تو کیا اور عورتوں کی طرح تم ان کو بھی اپنے لیے خلال سمجھو گے تو لوگ جو ہے چونک اٹھے اور مافی طلب کرنے لگے کہ واقعی جو ہے ہم نے غلط بات کی ہے تو کہتے ہیں لِقَوْلِ عَلِيِّن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الجملی بوجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یوم الجمل کے دن آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ اور نہ کسی قیدی کو قتل کیا جائے وَلَا يُقْشَفُ سِتْرٌ اور نہ کوئی پردہ کھولا جائے یعنی کسی عورت کی پردہ دری نہ کی جائے بے عزتی نہ کی جائے وَلَا يُخَدُ مَالٌ اور نہ کوئی مال لیا جائے وَهُوَ الْقُدْوَةُ فِي هَادَ الْبَابِ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہی پیشوا ہیں اس باب میں باغیوں کے ساتھ لڑائی میں وہی پیشوا ہیں تمام احکام ہمیں انہی سے معلوم ہوتے ہیں وَقَوْلُهُ فِي الْأَسِيرِ اچھا بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ذکر کیا وَلَا يُقْتَلُوا أَسِيرٌ کہ قیدی کو قتل نہ کیا جائے اور اوپر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو پشت پھیرنے والے ہیں ان کا پیچھا کیا جائے گا اور ان کو قید کرنا بھی جائز اور قتل کرنا بھی جائز ہے بھئی تو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اوپر بتلایا تھا کہ اگر ان کی کوئی الگ جماعت ہے پھر ان کا قتل یا ان کو قیدی بنانا جائز ہے اگر ان کی کوئی اور جماعت نہیں ہے تو پھر ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے بھئی کہتے ہیں وَقَوْلُهُ فِي الْأَسِيرِ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول قیدی کے بارے میں تَعویلُهُ تو ان کے کلام کی تَعویل یہ ہے کہ اِذَا لَمْ يَكُلْ لَهُمْ فِئَتُن کہ جب ان کی کوئی اور جماعت نہ ہو فَإِنْكَانَتْ اور اگر ان کی کوئی اور جماعت ہے تو يَقْتُلُ الْأَمُ الْأَسِيرَ تو امام قیدی کو قتل کر سکتا ہے وَإِنْشَاءَ حَبَسَهُ اور اگر چاہے تو اس کو قید کر سکتا ہے لِمَا ذَكَرْنَا اس وقت سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ ان کے شر کو دفع کرنے کے لیے کیونکہ ان کی اور جماعت موجود ہے تو یہ ان کے ساتھ جا کر مل جائیں گے لہذا ان کے شر کو دفع کرنے کے لیے امام کے لیے جائز ہے کہ قیدیوں کو قتل کر دے یا قید میں ڈال دے تو کہتے ہیں فَإِنْكَانَتْ اگر ان باغیوں کی کوئی الگ جماعت موجود ہے تو يَقْتُلُ الْأَمُ الْأَسِيرَ تو امام قیدی کو قتل کر سکتا ہے وَإِنْشَاءَ حَبَسَهُ اور اگر چاہے تو اس کو قید میں ڈال دے لِمَا ذَكَرْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا یعنی ان کے شر کو دور کرنے کے لیے وَلِئَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ یہاں سے دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے اولاد کو قید نہیں کریں گے اور ان کے مال کو لڑنے والوں میں تقسیم نہیں کریں گے توجہ ہے پہلی دلیل تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے اب عقلی دلیل دے رہے ہیں کہتے ہیں وَلِئَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ اور اس لیے کیونکہ یہ جو باغی ہیں یہ بھی مسلمان ہیں وَلِئَسْلَامُ يَعْسِمُ النَّفْسَ وَالْمَالَ اور اسلام جو ہے وہ تو جان اور مال کو محفوظ کرتا ہے اسلام کی وجہ سے مسلمان کی جان بھی معصوم اور اس کا مال بھی معصوم ہو جاتا ہے کہتے ہیں وَلِئَسْلَامُ يَعْسِمُ النَّفْسَ وَالْمَالَ اور اسلام جو ہے جان اور مال کی حفاظت کرتا ہے یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کیا باغیوں سے چھینہ ہوا اسلحہ اس کے ذریعے بھی باغیوں سے لڑا جا سکتا ہے کیا امام باغیوں سے چھینے ہوئے اسلحے کو مسلمانوں میں تقسیم کر سکتا ہے تاکہ وہ ان سے لڑائی کریں تو امام شافر حملہ فرماتے ہیں نہیں باغیوں کے اسلحے سے نفع اٹھانا جائز نہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کا مال ہے اور مسلمانوں کے مال سے ان کی رضا مندی کے بغیر نفع اٹھانا جائز نہیں لیکن ہم کہتے ہیں نہیں اگر مسلمانوں کو حاجت ہے مسلمانوں کے پاس اسلحہ وغیرہ کام ہے تو پھر مسلمان ان کے اسلحے سے بھی لڑ سکتے ہیں کہتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے کہ عام مسلمان لڑائی کریں باغیوں کے اسلحے کے ساتھ اِن احتاج المسلمون اِلَيْهِ اگر مسلمان اس کے محتاج ہوں وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَلَى لَا يَجُوزُ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے وَالْقُرَاعُ عَلَى هَادَ الْخِلَافِ قُرَاع بھا یہ لفت پہلے بھی گزر چکا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قُرَاع جو ہے یہ اسلحے اور گھوڑے وغیرہ جو سواری ہے ان کے مجموعے کو کہتے ہیں لیکن یہاں اس سے مراد بس وہ سواری ہے گھوڑے یا اونٹ وغیرہ اور وجہ یہ کہ اسلحے کا ذکر پیچھے آ گیا بھئی تو کہتے ہیں وَالْقُرَاعُ عَلَى هَادَ الْخِلَافِ اور اونٹ اور گھوڑے وغیرہ جو سواریاں ہیں وہ بھی اسی اختلاف پر ہیں یعنی ہمارے نزدیک باغیوں کے اونٹ اور گھوڑے مسلمانوں کے لئے استعمال کرنا ان باغیوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے جائز ہے اور جبکہ امام شافی رحم اللہ کے نزدیک جائز نہیں یہ معنی ہے وَالْقُرَاعُ عَلَى هَادَ الْخِلَافِ اور قُرَاع جو ہے وہ بھی اسی اختلاف پر ہے لَهُ امام شافی رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہو مال مسلمین کہ یہ مسلمان کا مال ہے فَلَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ إِلَّا بِرِزَاهُ لہٰذا اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے مگر اس مسلمان کی رضا مندی سے وَلَا نَا اور ہماری دلیل یہ ہے اَنَّ عَلِيًّا رضی اللہ تعالی عنہ قَسَمَ السِّلَاحَ فِي مَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ بِالْبَصْرَةِ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلحہ تقسیم فرمایا فِي مَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ اپنے ساتھیوں کے اندر بِالبَصْرَةِ بَصْرَةِ مَن وَقَانَتْ قِسْمَتُهُ لِلْحَاجَتِ لَا لِلْتَمْلِيكِ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تقسیم جو تھی لِلْحَاجَتِ حَاجَتَ اور ضرورت کی وجہ سے تھی لَا لِلْتَمْلِيكِ مَالِكَ بَنَانے کے لیے نہیں تھی حاجت کی وجہ سے استعمال کرنا جائز ہے چنانچہ اسی لئے کہتے ہیں لڑائی کے بعد وہ اسلحہ وغیرہ ان صد نے واپس جمع کروا دیا تو کہتے ہیں وَقَانَتْ قِسْمَتُهُ لِلْحَاجَتِ لَا لِلْتَمْلِيكِ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تقسیم جو ہے حاجت کی وجہ سے تھی مالک بنانے کے لیے نہیں تھی وَلِئَنَّ لِلْإِمَامِ اَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي مَالِلْعَادِلِ عِندَ الْحَاجَتِ وَلِئَنَّ لِلْإِمَامِ اور اس لیے کیونکہ امام کے لیے جائز ہے اَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ کہ وہ ایسا کرے فِي مَالِلْعَادِلِ غیرِ باغی کے مال میں یہاں عادل کا مانا کریں غیرِ باغی عادل جو قابل اعتماد عام مسلمان ہے یہ کس کے مقابلے میں آیا باغی کے مقابلے میں جب عام مسلمانوں کا مال خلیفہ ضرورت کے وقت لڑنے والوں کو دے سکتا ہے تو باغیوں کا مال بطریقِ اولا دے سکتا ہے کہتے ہیں ولی اَنَّ لِلْإِمَامِ اور اس لیے کیونکہ امام کے لیے جائز ہے اَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي مَالِ الْعَادِلِ کہ وہ ایسا کرے غیرِ باغی کے مال میں عِندَ الْحَاجَتِ ضرورت کے وقت فَفِي مَالِ الْباغی اولا تو باغی کے مال میں بطریقِ اولا ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہوگا بھئی وَالْمَعْنَا فِيهِ اِلْحَاقُ الظَّرَرِ الْأَدْنَا لِدَفْعِ الْأَعْلَى وَالْمَعْنَا فِيهِ اور عِلَّتِ اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اِلْحَاقُ الظَّرَرِ الْأَدْنَا تھوڑا زرر مِلَانَا لِدَفْعِ الْأَعْلَى اعلا زرر کو دور کرنے کے لیے زیادہ زرر کو دور کرنے کے لیے باغی کا مال استعمال کیا جائے گا اگرچہ باغی بھی مسلمان ہے لیکن اس کے اندر صرف اس باغی کا نقصان ہے جبکہ دوسری طرف اس لڑائی کی وجہ سے تمام مسلمانوں کا فائدہ ہوگا کہ باغیوں کا شر دور ہو جائے گا تو بڑے نقصان کو دور کرنے کے لیے تھوڑا نقصان برداشت کر لیا جائے گا یہ معنی ہے کہتے ہیں وَالْمَعْنَا فِيهِ اور عِلَّتِ اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اِلْحَاقُ الظَّرَرِ الْأَدْنَا کہ اس میں معمولی نقصان کا ملانا ہے لِدَفْعِ الْأَعْلَى اعلی نقصان کو دور کرنے کے لیے اور یہ جائز ہے وَيَحْبِسُ الْإِمَامُ أَمْوَالَهُمْ وَلَا يَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ وَلَا يَقْسِمُهَا حَتَّى يَتُوبُوا فَيَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ تو امام ان باغیوں کے مال کو روک لے گا اور ان کو واپس نہیں دے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں جب وہ توبہ کر لیں گے پھر امام وہ مال ان کے مالوں نے دے دے گا تو کہتے ہیں وَيَحْبِسُ الْإِمَامُ أَمْوَالَهُمْ اور امام ان کے مالوں کو روک لے گا وَلَا يَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ اور وہ مال ان کو واپس نہیں کرے گا وَلَا يَقْسِمُهَا اور اس کو لڑنے والوں میں تقسیم بھی نہیں کرے گا حَتَّى يَتُوبُوا یہاں تک کہ وہ باغی توبہ کر لیں فَيَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ تو پھر امام وہ مال ان کو واپس کر دے گا اب بھئی یہاں انہوں نے دو باتیں ذکر کی ایک تو یہ کہ امام تقسیم نہیں کرے گا اس مال کو تو اس کی وجہ بتلائیں گے کہ بھئی ہم نے بتلایا تھا کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے اور یہ کوئی مال غنیمت نہیں ہے اور باقی امام ان کے مال کو روک لے گا کیوں روکے گا کہتے ہیں ان کی قوت اور طاقت ختم کرنے کے لیے تو کہتے ہیں امَّا عَدَمُ الْقِسْمَتِ فَلِمَا بَيَّنَّاهُ تو امام کا اس مال کو تقسیم نہ کرنا وہ اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا ایک تو یہ مسلمانوں کا مال ہے اور دوسرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول آگیا اس بارے میں وَأَمَّا الْحَبْسُ اور باقی امام کا اس مال کو روکنا کہتے ہیں فَلِدَفْعِ شَرِّهِمْ ان کے شر کو دور کرنے کے لیے بِكَسْرِ شَوْقَتِهِمْ ان کی قوت کو توڑ کر کسر کا معنی توڑنا شوکت کہتے ہیں قوت کو کہتے ہیں وَأَمَّا الْحَبْسُ اور باقی ان کے مال کو روکنا فَلِدَفْعِ شَرِّهِمْ بِكَسْرِ شَوْقَتِهِمْ تو ان کے شر کو دفع کرنے کے لیے ان کی قوت کو توڑتے ہوئے وَلِهَادَا يَحْبِسُهَا عَنْهُمْ اور اسی لیے امام اس مال کو ان سے روک لے گا تاکہ ان کی قوت ٹوٹ جائے جب ان کی قوت ٹوٹ جائے گی تو ان کا شر دفع ہو جائے گا وَإِنْكَنَ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا اگرچہ امام کو اس کی حاجت نہ ہو بھئے امام نے باغیوں کا مال روک لیا اگرچہ امام کو حاجت اور ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی روک لے گا تاکہ ان کی طاقت ٹوٹ جائے اور پھر جب وہ توبہ کر لیں تو پھر ان کا مال ان کو واپس کر دے تو کہتے ہیں وَلِحَادَ يَحْبِسُهَا عَنْهُمْ وَإِنْكَنَ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا اور اسی لیے امام ان کے مال کو ان سے روک لے گا اگرچہ امام کو اس کی حاجت نہ ہو مگر یہ کہ امام گھوڑے اور اونٹ وغیرہ بیچ دے گا لِأَنَّ حَبْسَ سَمَنِ اَنزَرُ وَأَيْسَرُ اس لیے کیونکہ سمن کو روکنا اَنزَرُ اس میں زیادہ رعایت ہے وَأَيْسَرُ اور یہ زیادہ آسان ہے بھئی اگر ان کے جانور امام رکھے گا پھر تو ان جانوروں کی خدمت کے لیے آدمی بھی مقرر کرنے پڑیں گے اور ان پر خرچہ بھی کرنا پڑے گا چارہ وغیرہ ان کو لا کر دینا پڑے گا لیکن اس کے بجائے اگر ان جانوروں کو بیچ دیا جائے اور ان کے سمن امام ان کے لیے سنبھال کر رکھ لے تو اس کے اندر آسانی بھی ہے اور نیز مالکوں پر بھی شفقت ہے وہ باغیوں پر بھی شفقت ہے وجہ یہ کیونکہ اگر جانور کو رکھیں گے تو جانور تو ہلاک بھی ہو سکتا ہے کسی وقت لیکن جب پیسے محفوظ کر لیے اب ہلاکت کا خطرہ بھی ختم ہو گیا تو کہتے ہیں لِأَن نَحَبْسَ سَامَنِ اس لیے کیونکہ سمن کو روکنا اَنزَرُ اس میں مالک پر زیادہ شفقت ہے کہ وہ جانور کی ہلاکت کا خطرہ اب نہ رہا وَأَيْسَرُ اور یہ زیادہ آسان ہے یعنی اس میں خدمت وغیرہ کی حاجات نہیں تو کہتے ہیں لِأَن نَحَبْسَ سَامَنِ اَنزَرُ وَأَيْسَرُ اور اس لیے کیونکہ سمن کو روکنا اس کے اندر زیادہ شفقت ہے اور زیادہ آسانی ہے وَأَمْ مَرَدُ بَعْدَ تَوْبَتِ اور باقی بھئی ان کی توبہ کے بعد امام ان کو واپس دے دے گا اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں لِأَمْ مَرَدُ بَعْدَ تَوْبَتِ اور ان کی توبہ کے بعد واپس کرنا فَلْإِن دِفَاعِ ضَرُورَتِ ضرورت کے دور ہو جانے کی وجہ سے کہ اب اس کو روکنے کی ضرورت دور ہو گئی تو کہتے ہیں فَلْإِن دِفَاعِ ضَرُورَتِ ضرورت کے دور ہو جانے کی وجہ سے وَلَسْتِغْنَا مَفِيهَا اور اس مال کے اندر غنیمت بنانا بھی نہیں ہے تو اس کو غنیمت تو نہیں بنایا جا سکتا بھئی باغیوں نے کسی علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں انہوں نے ان لوگوں سے عشر اور خراج بھی وصول کر لیا اور پھر امام نے باغیوں سے جنگ کی ان کو شکست دی اور امام نے دوبارہ اس علاقے کو فتح کر لیا تو کیا اب ان لوگوں سے عشر اور خراج دوبارہ لیا جائے گا کہتے ہیں نہیں امام ان سے دوبارہ عشر اور خراج نہیں لے سکتا کیونکہ امام جو ان سے عشر اور خراج لیتا تھا وہ ان کی حفاظت کی وجہ سے لیتا تھا اور امام جب ان کی حفاظت نہ کر سکا تو اب عشر اور خراج نہیں لے سکتا ہاں اگلے آنے والے سال میں اب وہ امام کی حفاظت میں ہیں تو اس میں پھر امام عشر اور خراج لے گا بھئی کہتے ہیں قَالَ صاحبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَمَا جَبَاهُ اَحْلُ الْبَغْيِ مِنَ الْبِلَادِ اللَّتِ غَلَبُوا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَالْعُشْرِ جَبَا يَجْبُوا جَبُواً اور جَبَا يَجْبِ جَبْ یعنی یہ واوی بھی ہے اور یائی بھی ہے اس کا معنی ہے جمع کرنا اور وصول کرنا کہتے ہیں وَمَا جَبَاهُ اَحْلُ الْبَغْيِ اور وہ مال جو باغیوں نے وصول کیا مِنَ الْبِلَادِ اللَّتِ غَلَبُوا عَلَيْهَا ان شہروں سے جن پر وہ غالب ہو گئے تھے مِنَ الْخَرَاجِ وَالْعُشْرِ یعنی کہ خراج اور عشر لَمْ يَأْخُذْهُ الْإِمَامُ الثَّانِيًا تو امام اس کو دوبارہ نہیں لے گا جب امام قبضہ کر لے تو دوبارہ نہیں لے گا لِأَنَّ وِلَایَتَ الْأَخْزِ لَهُ اس لئے کیونکہ امام کو یہ چیزیں لینے کی جو ولایت ہے بِعْتِبَارِ الْخِمَایَتِ وہ حفاظت کرنے کے اعتبار سے ہے وَلَمْ يَحْمِهِمْ اور حال یہ ہے کہ امام نے تو ان کی حفاظت نہیں کی فَإِنْ كَانُوا صَرَفُوهُ فِي حَقِّهِ اَجْزَأَ مَنْ اُخِذَ مِنْهُ لِوصُولِ الْحَقِّ الَا مُسْتَحِقِهِ بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ باغیوں نے جس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں لوگوں سے انہوں نے خراج اور عشر وصول کر لیا تھا امام تو دوبارہ وہ عشر اور خراج وصول نہیں کر سکتا لیکن کیا یہ عشر اور خراج ادا ہوا یا نہیں ادا ہوا تو آپ کو بتلائیں گے کہ اگر باغیوں نے اس عشر اور خراج کو اپنے مصرف پر خرج کیا ہے یعنی جہاں شریعت نے لگانے کا حکم دیا ہے وہی پر انہوں نے لگایا ہے پھر تو ادا ہو گیا لیکن اگر باغیوں نے اس عشر اور خراج کو اس کے مصرف پر نہیں لگایا تو پھر ان لوگوں سے خلیفہ تو دوبارہ وصول نہیں کر سکتا لیکن دیانتا ان لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس عشر اور خراج کو دوبارہ ادا کریں یعنی یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے ان کو فتوہ یہ دیا جائے گا کہ تمہیں یہ خراج اور عشر دوبارہ ادا کرنا چاہیے کہتے ہیں فَإِن كَانُوا صَرَفُوهُ فِي حَقِّهِ اگر ان باغیوں نے اس مال کو خراج کر لیا فِي حَقِّهِ اس کے حق میں ہی یعنی جہاں شریعت نے لگانے کا حکم دیا ہے وہیں پر انہوں نے مال لگایا تو اَجَزَاءَ مَنْ اُخِزَ مِنْهُ تو یہ کافی ہے اس شخص کے لیے جس سے یہ مال لیا گیا تھا لِوَصُولِ الْحَقِّ إِلَى مُسْتَحِقِهِ اس وجہ سے کہ حق اس کے مستحق کو پہنچ گیا وَإِلَّمْ يَكُونُوا صَرَفُوهُ فِي حَقِّهِ اور اگر ان باغیوں نے اس مال کو اس کے حق میں خرچ نہیں کیا فَعَلَى أَهْلِهِ تو اس مال کو ادا کرنے والوں پر واجب ہے فِي مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى یہ ان کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے اَن يُعِيدُ ذَلِكَ کہ وہ اس کا اعادہ کریں وہ اس کو پھر لوٹا لیں یعنی پھر دوبارہ ادا کریں البتہ یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے قضاءن تو ان کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا البتہ دیانتا ان کو یہ فتوہ دیا جائے گا تو کہتے ہیں ان پر لازم ہے کہ اس کو دوبارہ لوٹا دیں لِأَنَّهُ لَمْ يَوْصِلْ إِلَى مُسْتَحِقِهِ اس لیے کیونکہ وہ مال اس کے مستحق کو نہیں پہنچا خراج کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسے مسلمانوں کی مسلحت کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا جیسے سرحدوں کو مضبوط کیا جائے گا یا اسی طرح مملکت کے جو انتظامی امور سر انجام دینے والے ہیں ان کو تنخواہیں وغیرہ اس میں سے ادا کی جائیں گی توجہ ہے اور عوشر آپ جانتے ہیں کہ عوشر جو ہے اس کے مستحق جو ہیں وہ فقاراں ہیں یہ فقاراں اور غریبوں پر خرچ کیا جائے گا تو کہتے ہیں ان دیانتاں لوگوں کو وہ عوشر اور خراج دوبارہ دینا چاہیے لئنہو لم یصل الہ مستحق ہی اس لئے کیونکہ وہ مال اس کے مستحق کو نہیں پہنچا آگے دیکھئے اس عبد الزعیف سے مراد صاحبہ ہی دایا ہیں اللہ کا کمزور بندہ کہتا ہے کہ فقہاں فرماتے ہیں اوپر مطل میں تو آیا اگر عوشر اور خراج ان باغیوں نے اپنے مصرف پر نہیں لگایا تو پھر ان لوگوں پر لازم ہے کہ دوبارہ ادا کریں اب یہاں سے صاحبہ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ ہمارے فقہاں فرماتے ہیں کہ جو خراج ہے اگر باغیوں نے اس خراج کو اپنے اوپر خرج کر لیا تو پھر اس میں اعادہ نہیں کیا جائے گا وجہ یہ کہ خراج کے مصرفوں میں سے ایک مصرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سرحدوں کو مضبوط کیا جاتا ہے سرحدوں کو بند کیا جاتا ہے اور سرحدوں کو بند کرنے کا کیا معنی ہے کہ وہاں پر جو لشکر مسلمانوں کے موجود ہیں جو لڑنے والے لوگ موجود ہیں ان کے اوپر اس کو خرچ کیا جائے گا اور یہ باغی جو ہیں یہ بھی مسلمان ہی ہیں اور یہ لڑنے والے ہیں لہذا یہ بھی اس خراج کا مصرف ہیں جب یہ خراج کا مصرف ہیں اور انہوں نے خراج کو اپنے اوپر خرچ کر لیا ہے تو خراج ادا ہو گیا خراج اپنے مستحق کو پہنچ گیا بھئی اگرچہ اس وقت باغی مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں لیکن ہیں تو مسلمان اور ہیں تو لڑنے والوں میں سے لہذا خراج اس کے مستحق کو پہنچ گیا بھئی اور اسی طرح عشر جو ہے اگر وہ باغیوں نے اپنے اوپر خرچ کر لیا تو عشر کے مستحقین تو فقارا ہیں تو اگر باغی بھی فقارا ہیں تو عشر بھی ادا ہو گیا دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں قالوا فقہا فرماتے ہیں لا اعادت علیہم فی الخراج کہ ان لوگوں پر خراج کے اندر اعادہ نہیں ہے خراج دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لئنہم مقاتلتن اس لئے کیونکہ یہ باغی جو ہیں یہ بھی لڑنے والے ہیں فکانو مصارفا تو لہذا یہ بھی خراج کا مصرف ہیں وین کانو اغنیا اگرچہ یہ مالدار ہوں کیونکہ خراج کا مصرف لڑنے والے ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ مالدار ہے یا مالدار نہیں ہے تو خراج تو ادا ہو گیا وفی العشر اور عشر کے بارے میں وہ فقہا فرماتے ہیں انکانو فقارا اگر یہ لڑنے والے باغی جو ہیں یہ فقیر ہیں فقظالک تو بھی حکم اسی طرح ہے یعنی ان لوگوں کو عشر لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے بھئی کیونکہ عشر اس کے مستحق کو یعنی فقیر کو پہنچ چکا ہے بھئی تو کہتے ہیں وفی العشر اور عشر میں وہ فقہا فرماتے ہیں کہ انکانو فقارا اکا ذالک کہ اگر یہ باغی فقارا ہے تب بھی حکم اسی طرح ہے یعنی اعادے کی ضرورت نہیں لئنہو حق الفقارائی اس لئے کیونکہ عشر جو ہے وہ فقارا کا حق ہے وقد بیناہو فی الزکاة اور تحقیق یہ بات ہم کتاب الزکاة میں بیان کر چکے ہیں کہ جس طرح زکاة فقارا کا حق ہے اسی طرح عشر بھی فقارا کا حق ہے وفی المستقبلی یأخدہو الامامو اور مستقبل میں یہ عشر اور خراج امام لے گا لئنہو یحمیہم فیہی اس لئے کیونکہ وہ ان کی حفاظت کرے گا اس میں یعنی مستقبل میں لظہوری ولایتی ہی اس کی ولایت کے ظاہر ہو جانے کی وجہ سے کہ امام نے باغیوں کو شکست دے دی ہے اور اس علاقے کو فتح کر لیا ہے تو اب حفاظت کی ذمہ داری امام کی بن گئی تو وہ حفاظت کرے گا اور حفاظت کی وجہ سے ہی اس کو ولایت ہوتی ہے عشر اور خراج وصول کرنے کی بھئی تو کہتے ہیں وفی المستقبلی یأخدہو الامامو اور مستقبل میں یعنی آنے والے سال میں یہ عشر اور خراج امام لے گا لئنہو یحمیہم فیہی اس لئے کیونکہ اس میں امام ان کی حفاظت کرے گا لظہوری ولایتی ہی امام کی ولایت کے ظاہر ہو جانے کی وجہ سے آگے دیکھئے ومن قتل رجلن بھئی یہاں سے اب جنایت بیان کر رہے ہیں اگر ایک باغی دوسرے باغی کو قتل کر دیتا ہے اور بعد میں ان باغیوں کو شکست ہو گئی اور امام نے اس سارے علاقے کو فتح کر لیا تو ایک باغی نے دوسرے باغی کو قتل کیا تھا تو کیا اس کی ورہ سے قصاص یا دیت آئے گی کہتے ہیں نہیں امام کو ان پر ولایت حاصل نہیں تھی لہذا قصاص یا دیت نہیں آئے گی قصاص یا دیت نہیں آئے گی ہاں قتل کا عظیم گناہ ضرور ہوگا کیونکہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے تو کہتے ہیں ومن قتل رجلن اور جس شخص نے کسی آدمی کو قتل کر دیا اس حال میں کہ دونوں جو ہیں باغیوں کے لشکر میں سے ہیں یعنی قاتل بھی اور مقتول بھی سم مظہر علیہم پھر ان پر غلبہ پا لیا گیا فلیس علیہم شیئن تو ان پر کوئی چیز نہیں ہے یعنی نہ خصاص ہے اور نہ دیت ہے لئنہو لا ولایت لیل امام العدل حین القتل اس لئے کیونکہ قتل کے وقت امام عدل کو جو ہے ولایت حاصل نہیں تھی قتل کے وقت عادل امام کو ولایت حاصل نہیں تھی فلم ینعقد موجبن تو یہ قتل منعقد نہیں ہوا موجبن کے واجب کرنے والا ہو یعنی زمان کو تو یہ قتل زمان کو واجب کرنے والا ہو کر منعقد نہیں ہوا اس کی وجہ سے زمان نہیں آئے گا تو کہتے ہیں فلم ینعقد موجبن تو یہ قتل جو ہے زمان کو واجب کرنے والا ہو کر منعقد نہیں ہوا کل قتل فی دار الحربی جیسے کہ دار الحرب میں قتل ہے آپ پڑھ چکے ہیں دار الحرب میں کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور کوئی دوسرا مسلمان اس کو قتل کر دے تو نہ وہاں قصاص آئے گا اور نہ دیت آئے گی کیونکہ امام کو ولایت حاصل نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں کل قتل فی دار الحربی جیسے کہ دار الحرب میں قتل ہے وَإِنْ غَلَبُوا عَلَامِيَسْسُرِن اور اگر باغی کسی شہر پر غالب ہو گئے بھئی ادھر دیکھئے باغیوں نے ایک شہر پر قبضہ کر لیا اور پھر اس شہر والوں میں سے ایک عام مسلمان نے دوسرے عام مسلمان کو قتل کر دیا یعنی وہ باغیوں کے ساتھ نہیں ہیں لیکن اسی شہر والوں میں سے ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا اور بعد میں ان باغیوں کو شکست ہو گئی اور امام نے اس سارے علاقے کو فتح کر لیا تو کہتے ہیں اس صورت میں اگر باغیوں نے وہاں پورا قبضہ کر کے اپنے احکام بھی جاری کر دیئے تھے پھر تو اس صورت کے اندر یہاں امام کو ولایت حاصل نہیں لہذا اس قتل کی وجہ سے بھی نہ قساس آئے گا اور نہ دیت آئے گی ہاں قتل کا عظیم گناہ ضرور ہوگا بھئی لیکن اگر باغی ابھی پوری طرح وہاں مضبوط نہیں ہوئے یعنی قبضہ تو کر لیا ہے لیکن ابھی اپنے احکام انہوں نے جاری نہیں کیے اور اس سے پہلے ہی امام نے ان پر حملہ کر دیا تو اس صورت میں جب باغیوں نے اپنے احکام وہاں جاری نہیں کیے تو گویا امام کی ولایت ابھی بھی وہاں موجود تھی جب ولایت موجود تھی تو اب اس قتل کی وجہ سے قساس یدیت آئے گی بھئی تو کہتے ہیں اور اگر باغی کسی شہر پر غالب آگئے تو شہر والوں میں سے ایک آدمی نے قتل کر دیا شہر والوں میں سے ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا پھر اس شہر پر غلبہ پا لیا گیا فَإِنَّهُ يُقْتَصُ مِنْهُ تو یہاں اس قاتل سے قساس لیا جائے گا وَتَعْوِيلُهُ تعویل اس کی یہ ہے تعویل بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی آپ نے تو ہمیں بتایا کہ باغیوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو قتل کر دے تو وہاں امام کو ولایت نہیں ہوتی تو وہاں قساس اور دیت نہیں آتے تو یہاں پر بھی تو باغیوں کا قبضہ تھا جس میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کیا ہے تو یہاں بھی دیت یا قساس نہیں آنا چاہیے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں قساس لیا جائے گا تو کہتے ہیں یہ تعویل اس مسئلے کی یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب باغیوں نے ابھی اپنے احکام جاری نہ کیے ہوں جب باغیوں نے ابھی تک اپنے احکام جاری نہیں کیے تو وہاں ابھی بھی امام ہی کو ولایت حاصل ہے بھئی تو کہتے ہیں وَتَعْوِيلُهُ اور تعویل اس کی یہ ہے کہ جب جاری نہیں ہوئے تھے ان شہر والوں پر باغیوں کے احکام جب ابھی جاری نہیں ہوئے تھے وَأُزْعِجُ قَبْلَ ذَالِكَ اَزْعَجَ يُزْعِجُ اِزْعَجُ کا معنی ہے پریشان کرنا بے آرام کرنا یعنی باغیوں نے ابھی اپنے احکام جاری نہیں کیے تھے اس سے پہلے ہی امام نے ان کو پریشان کر دیا یعنی ان سے لڑائی شروع کر دی تو کہتے ہیں وَأُزْعِجُ قَبْلَ ذَالِكَ وَفِي ذَالِكَ لَمْ تَنْقَطِعْ وِلَایَتُ الْإِمَامِ اور اس صورت کے اندر امام کی ولایت منقطع نہیں ہوئی فَيَجِبُ الْقِسَاسُ تو قِسَاسْ وَاجِبُ ہوگا وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْعَدْلِ بَاغیًا بھئی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں اور باغیوں کے درمیان لڑائی ہوئی تو یاد رکھو یہ جو امام کی طرف سے لڑ رہے ہیں یہ باغیوں کو قتل کرتے ہیں یا ان کے مال کو تلف کرتے ہیں تو ان پر کوئی زمان نہیں آئے گا نہ قتل کا زمان آئے گا کیونکہ وہ نہ حق قتل نہیں کر رہا اور نیز مال کا زمان بھی نہیں آئے گا اسی طرح باغیوں کی طرف سے اگر کوئی مسلمانوں کو قتل کرتا ہے یا ان کے مال کو نقصان پہنچاتا ہے اور بعد میں پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں مثلا ایک آدمی ہے باغیوں کی طرف سے لڑتے ہوئے اس نے بعد مسلمانوں کو قتل کیا ہے یا ان کے مال کو نقصان پہنچایا ہے تو کیا اس سے جان یا مال کا زمان لیا جائے گا تو آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں ہمارے نزدیک باغی پر بھی نہ جان کا زمان آئے گا اور نہ مال کا زمان آئے گا تو یہ دنیاوی حکم ہے آخرت کے اعتبار سے وہ گناہگار ہے اس نے قتل کا عظیم جرم کیا ہے تو کہتے ہیں اور جب کوئی آدمی جو اہل عدل میں سے ہے وہ کسی باغی کو قتل کر دے فَإِنَّهُ يَرِسُهُ تو یہ شخص اس کا وارث بنے گا بھئی آپ جانتے ہیں وارث اپنے مورث کو قتل کر دے تو وہ وراست سے محروم ہو جاتا ہے بیٹے نے اگر اپنے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹا وراست سے محروم ہوگا اسے کوئی مال نہیں ملے گا وجہ یہ کہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ شاید اس نے اس لئے باپ کو قتل کیا تاکہ جلدی سے مجھے مال وراست مل جائے لہذا شریعت نے اس کو پورے طور پر ہی محروم کر دیا اب صورت یہ کہ مثلا باپ جو ہے وہ باغیوں کی طرف سے ہے اور بیٹا امام کی طرف سے لڑ رہا ہے تو بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے یا باپ جو باغی ہے وہ امام کی طرف سے لڑنے والے اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو کیا یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے یا نہیں بعد میں توبہ کر لیتے ہیں تو کیا یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے یا نہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ اگر امام کی طرف سے لڑنے والے نے اپنے مورس کو قتل کر دیا تو یہ وارث بنے گا کیونکہ یہ نہ حق قتل نہیں کر رہا یہ عین حق کے مطابق قتل کر رہا ہے اس کو کیونکہ وہ باغی تھا وہ مورس وہ جو مورس تھا وہ باغی تھا لہذا اس کو قتل کر رہا ہے تو یہ حق کے ساتھ قتل ہے لہذا اس کی وجہ سے وہ وراست سے محروم نہیں ہوگا یہ وارث بنے گا جبکہ اگر باغیوں کی طرف سے ایک آدمی نے اپنے مورس کو قتل کر دیا جو امام کی طرف تھا مورس کس کی طرف تھا امام کی طرف بھئی آپ نے پڑا ہے کہ جیسے بیٹا باپ کا وارث بنتا ہے اسی طرح اگر بیٹا مر جائے تو باپ بھی اس کا وارث بنتا ہے بھئی تو اگر باغیوں کی طرف سے لڑنے والے باپ نے امام کی طرف سے لڑنے والے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا تو کیا یہ باپ وارث بنے گا یا نہیں جس نے اپنے مورس کو قتل کیا ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ اگر بعد میں باپ توبہ کر لیتا ہے تو اگر اس کا وہی مذہب اور عقیدہ ہے جو پہلے تھا وہی مذہب ہے میں نے آپ کو بتلایا باغی کسے کہتے ہیں باغی اسے کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم حق پر ہیں قرآن اور حدیث میں وہ تعویل کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں تم نہ حق ہو جیسے خوارش کرتے تھے بھئی تو میں نے آپ کو بتلایا کہ اگر وہ باغی یہ کہتا ہے کہ میں پہلے بھی حق پر تھا میں آج بھی حق پر ہوں میری بات صحیح تھی تو اس صورت میں اس باغی کے خیال میں اس نے بھی قتل جو کیا وہ حق کے مطابق ہی کیا ہے اس کے خیال میں میں نے کوئی ناحق قتل نہیں کیا لہذا یہ وارث بنے گا اور اگر باغی جو ہے اس نے توبہ کر لیا ہے اور بعد میں اعتراف کرتا ہے کہ واقعی میں حق پر نہیں تھا میں نے ناحق ہی اپنے مورس کو قتل کیا تو پھر اس صورت میں یاد رکھو یہ وارث نہیں بنے گا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے صاحبِ ہداے اور واضح الفاظ میں بیان فرمائیں گے کہتے ہیں وَإِذَا قَتَلَ رَجُلُم مِّنْ أَهْلِ الْعَدْلِ بَاغِيًا اور جب اہلِ عدل میں سے ایک آدمی نے کسی باغی کو قتل کر دیا فَإِنَّهُ يَرِسُهُ تو یہ اہلِ عدل میں سے جو آدمی ہے یہ اس مقتول باغی کا وارث بنے گا فَإِن قَتَلَهُ الْبَاغِي اور اگر باغی نے اس کو قتل کیا برعکس صورت بھئی باغی نے اپنے مورس کو قتل کر دیا جو کس کی طرف سے لڑنے آیا تھا امام کی طرف سے کہتے ہیں فَإِن قَتَلَهُ الْبَاغِي اور اگر باغی نے اہلِ عدل میں سے اس آدمی اپنے مورس کو قتل کر دیا وَقَالَ اور وہ کہتا ہے قَدْ كُنْتُ عَلَى حَقِّن بعد میں توبہ کے بعد کہتا ہے قَدْ كُنْتُ عَلَى حَقِّن کہ میں اس وقت بھی حق پر تھا وَأَنَ الْآَنَ عَلَى حَقِّن اور اب بھی میں حق پر ہوں تو وَرِسَہُ تو اس صورت میں یہ وارث بنے گا وَارِس بنے گا وَإِن قَالَ اور اگر وہ باغی جس نے توبہ کر لی ہے وہ کہتا ہے قَتَلْتُهُ میں نے اس کو قتل کیا وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَنِ عَلَى الْبَاطِلِ اور میں جانتا ہوں کہ میں باطل پر تھا میں باطل پر تھا اب مجھے حق کا پتا چلا ہے تو لَمْ يَرِسُ تو اس صورت میں یہ وارث نہیں بنے گا وَحَازَا عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَقَالَ أَبُو يُوسف رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو يوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَا يَرِسُ الْبَاغِ فِي الْوَجْهَيْنِ کہ باغی دونوں صورتوں میں وارث نہیں بنے گا چاہے وہ کہے کہ میں حق پر تھا چاہے وہ کہے میں باطل پر تھا دونوں صورتوں میں وہ وارث نہیں بنے گا وَهُوَ قَالُ شَافِعِيِّ رحمہ اللہ اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کبھی وَأَسْلُهُ اور اس اختلاف کی اصل یہ ہے کہ اَنَّ الْعَادِلَ اِذَا اَطْلَفَ نَفْسَ الْبَاغِ اَوْ مَالَهُ کہ عادل جب باغی کی جان یا مال کو تلف کر دے اس کو حلاک کر دے لَا يَزْمَنُ تو وہ زامن نہیں ہوگا نہ تو باغی کی جان کا زمان آئے گا اور نہ باغی کے مال کا زمان آئے گا وَلَا يَأْسَمُ اور گُنَحْگار بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس نے حق کے ساتھ قتل کیا ہے تو کہتے ہیں وَلَا يَأْسَمُ اور گُنَحْگار بھی نہیں ہوگا لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِقِتَالِهِمْ اس لیے کیونکہ یہ تو مامور تھا ان کے قتال پر یعنی اس کو تو حکم دیا گیا ہے ان کے قتال کے فتنے کو ختم کیا جائے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِقِتَالِهِمْ اس لیے کیونکہ یہ عادل جو ہے اس کو تو ان کے قتال کا حکم دیا گیا ہے دفعاً لِشَرِّهِمْ ان کے شر کو دور کرنے کے لیے وَالْبَاغِ اِذَا قَتَلَ الْعَادِلَ اور باغی جب عادل آدمی کو قتل کر دے لَا يَجِبُ الزَّمَانُ عِنْدَنَا تو زمان نہیں آئے گا ہمارے نزدیک وَيَأْسَمُ اور گُنَحْگار ہوگا گُنَح ہوگا بھئی وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقَدِيمِ اور امام شافی رحملہ اپنے پرانے قول میں فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ يَجِبُ کے زمان واجب ہوگا باغی نے اگر مسلمان کو قتل کیا ہے تو زمان آئے گا تو وہ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَجِبُ کے زمان واجب ہوگا اس باغی پر وَعَلَا حَادَ الْخِلَا فِي اِذَا تَابَ الْمُرْتَدُ اور اسی اختلاف پر ہے جب مرتد توبہ کر لے وَقَدْ اَتَلَفَ نَفْسًا اَوْ مَالَ اور تحقیق اس نے نفس یا مال کو تلف کیا ہے صورت یہ ایک مسلمان یہاں سے مرتد ہو کر دار الحرب چلا گیا اور پھر دار الحرب والوں کی طرف سے مسلمانوں سے اس نے لڑائی بھی کی اور اس لڑائی کے اندر اس مرتد نے مسلمانوں کو جانی نقصان بھی پہنچایا اور مالی بھی کچھ مسلمانوں کو بھی قتل کیا اور ان کا مال بھی تعلق کیا اور پھر بعد میں اس مرتد نے توبہ کر لی تو کیا اس مرتد پر زمان آئے گا ہم کہتے ہیں نہیں اس مرتد پر کوئی زمان نہیں آئے گا جبکہ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں اس مرتد پر بھی زمان آئے گا جیسے باغی پر زمان آتا ہے اس مرتد پر بھی زمان آئے گا تو کہتے ہیں وَعَلَى حَادَ الْخِلَافِ اور اسی اختلاف پر ہے اِذَا تَابَلْ مُرتَدُ جب مرتد توبہ کر لے وَقَدْ اَطْلَفَ نَفْسًا اَوْ مَالًا اس حال میں کہ اس نے جان یا مال کو حالات کیا ہے لَهُ امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے بھئی بات چل رہی ہے کہ باغی پر زمان آئے گا یا نہیں درمیان میں صرف بتلایا کہ مرتد کے مسئلے میں بھی اسی طرح اختلاف ہے تو اس باغی کے مسئلے میں امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں باغی پر جان اور مال کا زمان آئے گا باغی نے امام کی طرف سے لڑنے والے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے یا اس کے مال کو ہلاک کیا ہے تو باغی پر زمان آئے گا وجہ یہ کہ مسلمان کی جان اور مال محفوظ ہے تو اس شخص نے اس باغی نے ایک معصوم اور محفوظ جان کو قتل کیا ہے یا ایک معصوم اور محفوظ مال کو ہلاک کیا ہے تو اس پر زمان آئے گا لَهُ امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ اَتْلَفَ مَعْلَمْ مَعْسُوْمًا کہ اس باغی نے محفوظ مال کو ہلاک کیا ہے اَوْ قَتَلَ نَفْسَمْ مَعْسُومَتًا یا اس نے ایک معصوم جان کو قتل کیا ہے فَيَجِبُ الزَّمَانُ تو زمان واجب ہوگا اعتباراً بِمَا قَبْلَ الْمَنَعَتِ قیاس کرتے ہوئے قوت سے پہلے پر میں نے آپ کو بتلایا تھا مَنَعَ کا مَنَعَ قُوت بھی اور مَنَعَ کے مَنَعَ لَشْكَر بھی بھئی دیکھئے باغیوں کے لئے قوت چاہیے لڑنے کے لئے دو چار آدمی تو لڑائی نہیں کر سکتے امام کے ساتھ بھئی تو امام شافر عملہ فرماتے ہیں جیسے باغیوں کے قوت پکڑنے سے پہلے اگر یہ باغی کسی عام مسلمان کو قتل کرتا یعنی جانی نقصان پہنچاتا یا مالی نقصان پہنچاتا تو اس شخص پر زمان آنا تھا تو جیسے قوت پکڑنے سے پہلے اس پر زمان آنا تھا تو یہ معنی ہے اعتبارا بما قبل المناعتی قیاس کرتے ہوئے قوت سے پہلے پر ولنا اب ہماری دلیل آگئے ولنا اجماع الصحابة رضی اللہ تعالی عنہم رواہ الزہری رحمہ اللہ امام زہری بھئی امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ بھئی یہ جلیل القدر طابعی گزرے ہیں اور بہت عظیم محدث ہیں بھئی اور ان کی وفات ہوئی ہے ایک سو تئیس یا ایک سو چوبیس ہجری میں بھئی تو یہ جلیل القدر طابعی ہیں بھئی وہ صحابہ کے اجماع کو نقل فرماتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں خلیفہ نے ان کی طرف ایک مسئلہ لکھ کر بھیجا ان سے پوچھا کہ ایک عورت تھی شادی شدہ تھی اور پھر وہ اپنے خاوند اور قبیلے کو چھوڑ کر خوارج سے جاملی اور کہتی تھی میرے خاوند اور قبیلے والے سب مشرک ہو گئے ہیں اور پھر وہاں اس نے خوارج میں سے کسی سے نکاح کر لیا اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر وہ توبہ کر کے واپس آ گئی تو خلیفہ نے امام زہری کو خط لکھا کہ اب آپ ہمیں بتائیے اس مسئلے میں کیا کیا جائے تو امام زہری فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ جن میں سے بہت سے بدر کے اندر بھی حاضر تھے ان صحابہ کی رائے اس بات پر جمع ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص قرآن میں تعویل کے ذریعے کسی عورت کو حلال سمجھتا ہے تو اس پر حد جاری نہیں کی جا سکتی اور اسی طرح اگر کوئی قرآن میں تعویل کے ذریعے کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھتا ہے تو اس سے بھی قصاص نہیں لیا جا سکتا اور میری رائے یہ ہے میری رائے اس مسئلے کے اندر یہ ہے کہ اس عورت کو اس کے پہلے خاوند ہی کو دے دیا جائے اور اگر اس عورت پر کوئی زنا کا الزام لگاتا ہے تو اس پر حد جاری کی جائے یعنی یہ جو دوسرے آدمی سے جا کر اس نے نکاح کر لیا تھا اور کوئی اس عورت کو کہتا ہے کہ تم تو زنا کر کے آئیو تو اس عورت میں اس آدمی پر حد جاری کی جائے گی تحمت لگانے والے پر وجہ یہ کہ اس عورت نے قرآن سے دلیل پکڑی تھی بھئی قرآن میں تعویل کی تھی اگرچہ تعویل فاسد تھی لیکن اس کی تعویل کے مطابق اس کا خاوند اور قبیلے والے مشرک ہو گئے تھے اور اس کے اعتقاد کے مطابق اس کا ان سے نکاح ٹوٹ گیا تھا لہذا اس کے نزدیک آگے نکاح جائز تھا تو معلوم ہوا امام زہری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن میں فاسد تعویل کر کے کسی مسلمان کے خون کو مباح سمجھتا ہے تو وہاں قصاص نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگے ولنا ہماری دلیل جو ہے اجماع الصحابة رضی اللہ تعالی عنہم والصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع ہے رواہ الزہری رحمہ اللہ تعالی جس کو امام زہری رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے ولئنہو اطلف عن تعویل ان فاسدین اور اس لیے کیونکہ باغی نے جان یا مال کو تلف کیا ہے فاسد تعویل کے ذریعے فاسد تعویل کے ذریعے بھئے یاد رکھو یہ جو خوارش تھے یہ مسلمانوں کے خون کو مباح سمجھتے تھے وجہ یہ کہ یہ قرآن ہی سے دلیل پکڑتے تھے اگرچہ ان کی تعویل فاسد تھی لیکن وہ کہتے تھے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے فَإِنَّ لَهُ نَعْرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ کافر ہو گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا چاہے صغیرہ گناہ کرے چاہے کبیرہ کرے ہر گناہ کرنے والا کافر ہے ہر گناہ کرنے والا کافر ہے تو اگرچہ ان کی یہ تعویل فاسد ہے لیکن بہرحال وہ قرآن سے تعویل تو کرتے تھے اور یاد رکھنا آپ کو بتلائیں گے صاحبِ ہدایہ کہ قرآن میں تعویل فاسد کی جائے اور ان لوگوں کو قوت بھی حاصل ہو تو تعویل فاسد کے ساتھ جب قوت مل جائے گی تو یہ دفع کی دلیل تو بن سکتی ہے اس بات کی دلیل نہیں تعویل فاسد کے ساتھ کیا مل جائے قوت مل جائے یہ باغیوں کو بھی دیکھو قوت ان کو مل گئی تھی لشکر تھا ان کا یہ باقیدہ مسلمانوں سے لڑائی کر رہے تھے تو جب بھی تعویل فاسد کے ساتھ قوت مل جائے طاقت مل جائے تو یہ دفع کی دلیل تو بن سکتی ہے اس بات کی نہیں یعنی اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی اس کے دلیے کسی چیز کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہاں اس کے دلیے کسی چیز کو دفع کیا جا سکتا ہے جیسے یہاں پر ان باغیوں کو قوت بھی ہے اور نیزی قرآن میں تعویل بھی کرتے ہیں تو تعویل فاسد قوت کے ساتھ مل گئی لہذا یہ دفع کی ضد دلیل بنے گی اور ان پر زمان نہیں آئے گا زمان ان سے دور ہو جائے گا تو دیکھو معلوم ہوا تعویل فاسد کے ساتھ جب قوت مل جائے تو یہ دفع کی دلیل بن سکتی ہے بھئی تو کہتے ہیں ولی اور اس لیے کیونکہ باغی نے جو ہے وہ تعویل فاسد سے تلف کیا ہے بھئی ہمارا اور امام شافر احمل اللہ کا اختلاف چل رہا ہے امام شافر احمل اللہ کے نزدیک باغی پر زمان آئے گا جان کبھی اور مال کبھی جب اس نے عام مسلمانوں کے مال اور جان کو نقصان پہنچایا ہے جبکہ ہمارے نزدیک باغی پر کوئی زمان نہیں آئے گا تو ہمارے نزدیک اس لیے کیونکہ باغی نے اس جان اور مال کو تلف کیا ہے فاسد تعویل کے ذریعے اور فاسد تعویل جو ہے اس کو بھی ملایا گیا ہے صحیح کے ساتھ جیسے صحیح تعویل کے ذریعے حکم ثابت ہو جاتا ہے یہاں فاسد تعویل کے ذریعے بھی دفعہ ثابت ہو جائے گی کہتے ہیں اور فاسد تعویل جو ہے اس کو بھی صحیح تعویل کے ساتھ ملایا گیا ہے اِذَا زُمَّتْ اِلَيْهِ الْمَنَعَتُ جب اس کے ساتھ قوت مل جائے جب اس فاسد تعویل کے ساتھ قوت مل جائے فی حق الدفعی بھئی فاسد کو صحیح کے ساتھ ملایا گیا ہے کس چیز میں کہتے ہیں فی حق الدفعی کسی چیز کو کسی حکم کو دفع کرنے میں دور کرنے میں جیسے یہاں زمان کو دور کرنے میں یہ مؤثر ہوگی بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے اور فاسد تعویل جو ہے اس کو بھی صحیح تعویل کے ساتھ ملایا گیا ہے جب اس کے ساتھ قوت مل جائے فی حق الدفعی اور کس چیز میں فاسد تعویل کو صحیح کے ساتھ ملایا گیا ہے فی حق الدفعی دفع کے حق میں یعنی دفع زمان کے حق میں کما فی منعت اہل الحرب وطاویلہم جیسے کہ اہل حرب کی قوت اور ان کی تعویل میں ہے حربیوں میں سے بعض لوگ مسلمان ہو گئے لیکن یہی حربی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر چکے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے تو ان پر زمان نہیں آئے گا ان حربیوں پر زمان نہیں آئے گا کیونکہ ان کو قوت بھی حاصل تھی یہ ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے ان کو قوت بھی حاصل تھی اور یہ تعویل بھی کرتے تھے یہ تو مسلمانوں کے خون کو مباح سمجھتے تھے اس وقت بھئی تو کہتے ہیں جیسے اہل حرب کی قوت اور ان کی تعویل کے اندر ہے کہ اس میں تو بل اتفاق کسی کے نزدیک بھی اس مسلمان ہونے والے حربی پر زمان نہیں آئے گا تو یہاں بھی باغی پر زمان نہیں آئے گا وَحَادَا اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّ الْأَحْكَامَ لَابُدَّ فِيهَا مِنَ الْإِلْزَامِ بھئی وجہ یہ یہ دو شرطیں لگا دیں ایک پہ یہ کہ تعویل بھی ہو اور دوسرا قوت بھی ہو تعویل کا ہونا بھی ضروری قرآن اور حدیث سے بقیدہ وہ دلیل ذکر کرتے ہوں اور نیز ان کو قوت بھی حاصل ہو وجہ یہ کہ احکام کے لئے ضروری ہے الزام یا التزام الزام کا معنی ہے دوسرے پر حکم کو لازم کرنا اور التزام یا التزیم کا معنی ہے اپنے اوپر حکم کو لازم کرنا تو جب ان لوگوں کے پاس قوت ہے باغیوں کے پاس قوت ہے تو الزام نہیں یعنی ہم ان پر احکام کو لازم نہیں کر سکتے اور نیز جب وہ قرآن میں تعویل کر رہے ہیں تو معلوم ہوا انہوں نے اس حکم کا اپنے اوپر التزام بھی نہیں کیا توجہ ہے تو نہ الزام ہے اور نہ التزام ہے تو لہذا ان پر زمان نہیں آئے گا تو کہتے ہیں وَحَادَ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ لَابُدَّ فِيهَا مِنَ الْإِلْزَامِ عَوِ الْتِزَامِ اور اس لیے کیونکہ احکام کے اندر ضروری ہے الزام یا التزام کا ہونا وَلَالْتِزَامَ اور یہاں التزام نہیں ہے باغیوں نے اپنے اوپر التزام نہیں کیا کیوں؟ کہتے ہیں لِعْتِقَادِ الْعِبَاحَةِ عَنْ تَعْوِيلٍ اس لیے کیونکہ وہ عباحت کا اعتقاد رکھتے ہیں تاویل سے وہ مسلمانوں کے خون کو مباح سمجھتے ہیں تاویل سے تو کہتے ہیں وَلَالْتِزَامَ اور یہاں التزام نہیں ہے لِعْتِقَادِ الْعِبَاحَةِ عَنْ تَعْوِيلٍ اس لیے کیونکہ یہ تاویل کے ذریعے عباحت کا اعتقاد رکھتے ہیں وَلَا الْزَامَ اور یہاں الزام بھی نہیں ہے لِعَدَمِ الْوِلَایَتِ ولایت نہ ہونے کی وجہ سے لِوَجُودِ الْمَنَعَةِ قوت کے پائے جانے کی وجہ سے ان کے قوت اور ان کے لشکر کے پائے جانے کی وجہ سے امام کو بھی ان پر ولایت نہیں ہے کہ ان پر حکم کو لازم کر سکے تو کہتے ہیں وَلَا الْزَامَ اور الزام بھی نہیں ہے باغی پر احکام کا لازم کرنا بھی نہیں ہے لِعَدَمِ الْوِلَایَتِ لِوَجُودِ الْمَنَعَةِ امام کی ولایت نہ ہونے کی وجہ سے بوجہ ان کے لشکر کے پائے جانے کے والولایت باقیتن قبل المناعتی اور ولایت جو ہے وہ تو باقی ہوتی ہے لشکر اور قوت سے پہلے یہ جواب دے رہے ہیں امام شافی رحملہ کا امام شافی رحملہ فرماتے تھے جیسے باغیوں کے قوت اور لشکر سے پہلے اگر ان میں سے کوئی کسی مسلمان کو جانی یا مالی نقصان پہنچاتا تھا تو اس پر زمان آتا تھا تو لشکر اور قوت ملنے کے بعد بھی ان پر زمان آئے گا تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ان کی قوت اور ان کے لشکر سے پہلے تو خلیفہ کو ان پر ولایت حاصل تھی اس لیے اس صورت میں تو زمان آئے گا لیکن جب ان کو قوت حاصل ہو گئی اور تعویل بھی موجود ہے تو اب امام کو ان پر ولایت بھی نہیں اور انہوں نے التزام بھی نہیں کیا تو کہتے ہیں والولایت باقیتن قبل المناعتی اور باغیوں کی قوت اور لشکر سے پہلے تو امام کی ولایت باقی ہے اور جب یہ تعویل نہیں کرتے بھئی میں نے بتایا دو چیزیں ملیں گی تو پھر ہی یہ دفع کی دلیل بنے گی ایک تعویل بھی کرتے ہوں قرآن اور حدیث دلیل بھی پکڑتے ہوں اور ان کو قوت اور لشکر بھی حاصل ہو کہتے ہیں وَعِنْدَ عَدَمِتْ تَعْوِيلِ اور تعویل نہ ہوتے وقت سَبْتَ الْالْتِزَامُ تو التزام ثابت ہے اعتقاد انبع اعتبار اعتقاد کے اگر صرف قوت ہے ان کے پاس لیکن یہ قرآن اور حدیث میں کوئی تعویل نہیں کرتے جب تعویل نہیں کر رہے معلومہ احکام کو یہ اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں ان احکام کو اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں تو صرف لشکر ہو اور تعویل نہ ہو تو بھی ان پر زمان آئے گا بھئی تو کہتے ہیں وَعِنْدَ عَدَمِتْ تَعْوِيلِ اور تعویل نہ ہوتے وقت سَبْتَ الْالْتِزَامُ اعتقاد انبع اعتقاد کے اعتبار سے التزام میں حکم ثابت ہو جائے گا بخلاف الاسم بخلاف گناہ کے بھئی گناہ ہر حال میں ہوگا چاہے ان کو قوت ہو چاہے قوت نہ ہو بھئی یعنی مسلمان کو جانی یا مال نقصان دیا ہے ان باغیوں نے تو گناہ ہر حال میں ہوگا توجہ ہے یعنی دنیاوی سزا تو نہیں زمان تو نہیں آئے گا قصاص اور دیت بھی نہیں اور مال تلف کیا ہے اس کا زمان بھی نہیں لیکن گناہ ہوگا بھئی کہتے ہیں بخلاف الاسم بخلاف گناہ کے لِأَنَّهُ لَا مَنَعَتَ فِي حَقِّ شَارِعِ اس لئے کیونکہ کوئی قوت نہیں ہے شارع کے حق میں شارع کے حق میں ان کی قوت کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو گناہ ہوگا ان کو ہر حال میں اِذَا سَبْتَ حَاظَا جب یہ بات ثابت ہو گئی فَنَقُولُ تو ہم کہتے ہیں قَتْلُ الْعَادِلِ الْبَاغِيَ کہ عادل آدمی کا باغی کو قتل کرنا قَتْلُمْ بِحَقِّن یہ قتل بحق ہے یہ حق کے ساتھ قتل ہے فَلَا يَمْنَعُ الْعِرْسَ لہذا یہ وارث ہونے سے مانع نہیں لہذا عادل باغی کو قتل کرے پھر بھی وارث بنے گا اور باقی موریس کو قتل کرے تو ہم نے بتایا کہ اگر وہ بعد میں بھی کہتا ہے کہ میں پہلے بھی حق پر تھا آج بھی حق پر ہوں تو پھر تو وارث بنے گا اور اگر کہتا ہے کہ میں پہلے باطل پر تھا جب میں نے قتل کیا تھا تو اب وارث نہیں بنے گا لیکن امام اویویسف رملہ فرماتے ہیں دونوں سورتوں میں باغی جو ہے وارث نہیں بنے گا چاہے وہ یہ کہے میں پہلے بھی حق پر تھا اور اب بھی حق پر ہوں میراس ہوگا یہ اپنے اس مورس کا وارث نہیں بنے گا جسے اس نے قتل کیا تھا تو کہتے ہیں ولی ابی یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فی قتل الباغی العادل اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل باغی کے عادل کو قتل کرنے کی صورت میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انتاویل الفاسد انما یعتبر فی حق دفعی اچھا بھئی میں نے آپ کو بتلیا تھا کہ تعویل فاسد دفع کی دلیل تو بن سکتی ہے اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باغی اس نے مسلمان کو قتل کیا ہے اپنے مورس کو قتل کیا ہے اور یہ تعویل فاسد کرتا ہے لیکن تعویل فاسد دفع کی دلیل تو بن سکتی ہے اس بات کی نہیں اور یہاں اس بات عرض کا مسئلہ ہے کہ وراست ثابت کرنی ہے بھئی تو تعویل باطل وہ دفع کی دلیل تو بن سکتی ہے اس بات کی دلیل نہیں یعنی اس بات وراثت کی دلیل نہیں بن سکتی لہذا یہ وارث نہیں بنے گا تو کہتے ہیں ابو یوسف رمالہ کی دلیل یہ ہے کہ انت تاویل الفاسد انما یعتبر فی حق دفعی کہ تاویل فاسد جو ہے وہ دفع کے حق میں تو معتبر ہے والحاجت هاہنا الاستحقاق العرسی اور یہاں پر جو حاجت ہے وہ وارث ہونے کا استحقاق ہے یہ وراثت کا مستحق ہے یعنی ایک چیز کی اس بات کی ضرورت ہے اور یہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا فلا یقونو تاویلو معتبرن فی حق العرسی لہذا تاویل جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگی وارث ہونے کے حق میں ولہما فیہی اب طرفین کی دلیل آگئے طرفین فرماتے ہیں کہ تاویل فاسد دفع کی دلیل بن سکتی ہے اور یہاں جو یہ شخص وارث بن رہا ہے یہاں ہم اس بات نہیں کر رہے دفع ہی کر رہے ہیں اس بات وراست جو ہے وہ تو قرابت کی وجہ سے وارث ہونا ثابت ہو رہا ہے وہ باغی جس نے اپنے مورس کو قتل کیا ہے تو وہ جب قریبی رشتے دار ہے تو قرابت وہ استحقاق وراست کی دلیل ہے کہ یہ بھی وراست کا مستحق ہے لیکن اس قتل کی وجہ سے کیا حرمان میراث آئے گا یا نہیں تو تاویل فاسد حرمان میراث کو دفع کر دے گی تاویل فاسد حرمان میراث کو دفع کر دے گی اس بات میراث اس کے لیے ہم دلیل نہیں بنا رہے ہیں اس بات میراث تو کس کے ذریعے ہوا قریبی رشتے دار ہونے کی وجہ سے یہ وارث بن رہا ہے کیوں وارث بن رہا ہے قریبی رشتے دار ہونے کی وجہ سے تو استحقاق عرص کی دلیل تو پہلے سے موجود ہے صرف یہاں حرمان میراث کا حکم آ رہا تھا اور اس کے دفع کے لیے یہ تاویل فاسد دلیل بن سکتی ہے بھئی تو کہتے ہیں والہو ما فیہی اور طرفین کی دلیل اس میں وہ یہ ہے کہ ان الحاجت الہ دفع الحرمانی ایزان کہ یہاں پر بھی دفع حرمان کی حاجت ہے اِذِلْ قَرَابَتُ سَبَبُ الْعِرْسِ اس لیے کیونکہ قرابت جو ہے وہ بارث ہونے کا سبب ہے فَيُعْتَبَرُ الْفَاسِدُ فِيهِ تو اس دفع حرمان کے اندر تاویل فاسد معتبر ہوگی اور حرمان میراز کو وہ دفع کر دے گی تو کہتے ہیں فَيُعْتَبَرُ الْفَاسِدُ فِيهِ تو اس دفع حرمان کے اندر تاویل فاسد معتبر ہوگی اِلَّا أَنَّ مِن شَرْتِهِ بَقَاءَهُ عَلَى دِيَانَتِهِ اِلَّا أَنَّ مِن شَرْتِهِ مگر یہ کہ وارث ہونے کی شرط ہے بَقَاءَهُ کہ وہ باغی باقی رہے عَلَى دِيَانَتِهِ اپنے مذہب پر دیانت کا ایک معنی کیا ہے مذہب کہ وہ باغی اپنے مذہب پر باقی رہے جب وہ اپنے مذہب پر باقی ہے تو یہ تاویل فاسد دفع کی دلیل بن جائے گی لیکن اگر وہ اپنے مذہب سے توبہ کر چکا ہے تو اب دفع کی دلیل بھی موجود نہیں لہذا اس صورت میں یہ وراست سے محروم ہوگا تو کہتے ہیں اِلَّا أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ مگر یہ کہ وارث ہونے کی شر جو ہے بَقَاءَهُ وہ اس باغی کا باقی رہنا ہے عَلَى دِيَانَتِهِ اپنے مذہب پر فَإِذَا قَالَكُنْتُ عَلَى الْبَاطِلِ اور جب اس نے کہا کہ میں تو باطل پر تھا لَمْ يُوجَدِدْ دَافِعُ تو اب دافع دلیل نہ پائی گئی یعنی وہ تاویل فاسد نہیں ہے فَوَجَبَ زَمَانُ تو زمان واجب ہوگا قَالَ وَيُكَرَهُ بَعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ وَفِي عَسَا كِرِهِمْ یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ باغیوں کو اسلحہ بیچنا مکروح ہے یعنی مکروح تحریمی ہے قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَيُكَرَهُ بَعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ اور مکروح ہے اسلحہ کا بیچنا اہلِ فتنہ کے ہاتھ پر وَفِي عَسَا كِرِهِمْ اور ان کے لشکروں میں لِأَنَّهُ اِعَانَةٌ عَلَى الْمَاصِيَتِ اس لیے کیونکہ یہ تو گناہ پر مدد کرنا ہے وَلَيْسَ بِبَعِهِ بِالْكُوفَةِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ بھئی صورت یہ ایک شخص جو ہے کوفہ کے اندر اسلحہ فروخت کرتا ہے اور یہاں اس سے بیچنا جائز ہے یا نہیں توجہ ہے تو یاد رکھو بھئی اگر اس کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ باغی ہے پھر تو اس کو بیچنے میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر علم ہے کہ یہ باغی ہے پھر اس صورت میں بیچنا مکروحِ تحریمی ہے تو کہتے ہیں وَلَيْسَ بِبَعِهِ اور نہیں ہے اس آدمی کا بیچنا بِالْكُوفَةِ كُوفَةِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ یہ من من صلاحِ بِعْقَ میں نے آپ کو بتلایا تھا بَعَيَ بِعُقَ صلاح مِنْ آتا ہے جس آدمی کے ساتھ بِعْقِی جائے اس پر مِنْ داخل کرتے ہیں مثلا میں نے اپنی کتاب زید کے ہاتھ بیچی ہے تو یوں کہیں گے بِعْتُ الْكِتَابَ مِنْ زَيْدِنْ یعنی میں نے اپنی کتاب زید کے ہاتھ بیچ دی تو کہتے ہیں وَلَيْسَ بِبَعِهِ بِالْكُوفَةِ قُوفَةَ والوں کے ہاتھ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ اَحْلِ الْفِتْنَةِ اور ان لوگوں کے ہاتھ جن کو یہ نہیں جانتا یعنی کہ اہلِ فتنہ وہ اہلِ فتنہ جن کو یہ نہیں جانتا ان کے ہاتھ بیچنا بَعْسُن یہ لَيْسَا کا عِسَّام آگیا دیکھو پھر جوڑیں وَلَيْسَ بِبَعِهِ بِالْكُوفَةِ مِنْ اَحْلِ الْكُوفَةِ بَعْسُن اور کوفا کے اندر کوفا والوں کے ہاتھ اسلحہ بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوفا میں کوفا والوں کے ہاتھ اسلحہ بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ زیادہ تر لوگ یہاں نیک ہیں یہ باغی نہیں ہیں ہاں اگر پتہ ہے ایک آدمی کے بارے میں کہ یہ باغی ہے تو ان کے ہاتھ اسلحہ بیچنا مکروحِ تحریمی ہے یعنی حرام کے قریب ہے بھئی اور یہاں پر صاحبِ ہدایہ نے کوفا کو ذکر فرمایا بالخصوص تو یہ حکم کوفا کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے کہ کوفا کے اندر کوفا والوں پر اسلحہ بیچا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ اس لئے ذکر فرمایا کہ باغی سب سے پہلے کوفا کے اندر ظاہر ہوئے تھے تو اس لئے کوفا کو ذکر فرمایا ورنہ باغی شہروں کا بھی یہی حکم ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَيْسَ بِبَعِهِ بِالْقُوفَةِ مِنْ اَهْلِ الْقُوفَةِ اور نہیں ہے اس کا اسلحہ کا بیچنا کوفا میں کوفا والوں کے ہاتھ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفُ مِنْ اَهْلِ الْفِتْنَةِ اور ان اہلِ فِتْنَةِ کے ہاتھ جن کو وہ نہیں جانتا نہیں ہے اس بیچنے میں بَعْسٌ کوئی حرج اس بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے لِأَنَّ الْغَلَبَةَ فِي الْأَمْصَارِ لِأَهْلِ الصَّلَاحِ اس لئے کیونکہ شہروں کے اندر جو غلبہ ہوتا ہے لِأَهْلِ الصَّلَاحِ وہ نیک لوگوں کا ہوتا ہے شہر میں زیادہ تار نیک لوگ ہی ہوتے ہیں باغی کم ہی ہوں گے وَإِنَّمَا يُقْرَهُ بِعُو نَفْسِ الصِّلَاحِ اور نفسِ اسلحہ بیشنا مکروح ہے لَا بَعُو مَا لَا يُقَاتَلُ بِهِ إِلَّا بِصَنْعَتِن بھئی نفسِ اسلحہ باغیوں کو بیشنا مکروح ہے ہاں وہ چیزیں جن سے اسلحہ بنایا جائے گا یعنی لوہا بیشنا تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے بھئی کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُقْرَهُ بِعُو نَفْسِ الصِّلَاحِ اور نفسِ اسلحہ بیشنا مکروح ہے لَا بَعُو مَا لَا يُقَاتَلُ بِهِ نہ کہ اس چیز کا بیشنا کہ جس سے لڑائی نہیں کی جا سکتی إِلَّا بِصَنْعَتِن مگر کاریگری سے وہ چیزیں جن کے ساتھ لڑائی نہیں کی جا سکتی مگر اس میں کاریگری استعمال کرنا پڑے گی پھر ہی تو ان کے بیشنے میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّهُ يُقْرَهُ بِعُ الْمَعَازِف معازف بِعِزَّا کے ساتھ ہے معازف جمع ہے مِعزف کی اور مِعزف کہتے ہیں آلہِ موسیقی کو موسیقی کا باجہ وغیرہ بھئی کہتے ہیں دیکھو بھئی موسیقی کا باجہ وغیرہ یہ لکڑی سے بنایا جاتا ہے اور لکڑی کے بیشنے میں کوئی کراہت نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّهُ يُقْرَهُ بِعُ الْمَعَازِفِ کہ گانے بجانے کے آلات بیچنا مکروح ہے وَلَا يُقْرَهُ بِعُ الْخَشَبِ اور لکڑی کا بیچنا مکروح نہیں وَعَلَا هَذَا الْخَمْرُ مَعَلْعِنَبِ اور اسی پر ہے شراب انگور کے ساتھ یعنی شراب کا بیچنا وہ تو حرام ہے لیکن انگور جس سے شراب بنائی جاتی ہے اس کا بیچنا حرام نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی کتاب اللقیط اللقیط سمی بھی بیعتبار ما آلہی لِمَا أَنَّهُ يُلْقَتُ وَلِالْتِقَاتُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهُ لقیط بھئی یہ آخر میں طوا ہے لقیط یاد رکھو لقیط وہ بچہ ہے جسے کوئی راستے میں ڈال دیتا ہے فقر و فاقے کے خوف سے کوئی بہت غریب آدمی ہے تو فقر و فاقے کے خوف سے چھوٹے سے بچے کو اس نے راستے میں ڈال دیا یا زنا کی تحمد کے خوف سے کس نے بچے کو راستے میں ڈال دیا تو اس بچے کو لقیط کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لقیط اور یاد رکھو لقیط یا القط کا معنی ہے کہ زمین سے کسی چیز کو اٹھانا تو چونکہ اس بچے کو بھی اٹھا لیا جائے گا اس لئے اس کو لقیط کہتے ہیں یعنی باعتبار معال اور نتیجے کے وہ بچہ جو راستے میں ڈال دیا گیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں لقیط اور لقیط کا کیا معنی ہے میں نے بتلا ہے لقیط کا معنی ہے زمین سے کوئی چیز اٹھانا تو لقیط بمانے ملقوت کے ہے یعنی جس کو اٹھا لیا گیا یا جس کو اٹھا لیا جائے گا تو اس بچے کو لقیط کہتے ہیں باعتبار معال اور نتیجے کے کہ اس کو اٹھا لیا جائے گا تو کہتے ہیں کتاب اللقیط تو یہ کتاب ہے لقیط کے بیان میں اللقیط سمیابی بیعتباری معالی لقیط جو ہے اس کو اس نام کے ساتھ موصوم کیا گیا ہے باعتباری معالی معال کے اعتبار سے لقیط کو لقیط کیوں کہتے ہیں کہ اس کو بی معال اور نتیجے کے اعتبار سے اٹھا لیا جائے گا تو کہتے ہیں لقیط سمیابی بیعتباری معالی اور لقیط جو ہے اس کو اس کے معال اور نتیجے کے اعتبار سے لقیط کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے لِمَا أَنَّهُ يُلْقَتُ اس وجہ سے کہ اس کو اٹھا لیا جائے گا وَلِلْتِقَاتُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ اور اس کو اٹھانا جو ہے مندوب ہے یعنی مستحب ہے لِمَا فِيهِ مِنْ اِحْيَائِهِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر اس کو زندگی دینا ہے یہ چھوٹا بچہ راستے میں پڑھا ہے تو ہلاک ہو جائے گا لہذا اس کا اٹھانا مستحب ہے اور یاد رکھو اگر ہلاکت کا غالب گمان ہو تو پھر اس کا اٹھانا واجب ہے اس کا اٹھانا واجب ہے تو کہتے ہیں وَلِلْتِقَاتُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ اِحْيَائِهِ اور اس کو اٹھانا مستحب ہے اس وجہ سے کہ اس کے اندر اس کو زندگی دینا ہے وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ زِيَاعُهُ اور اگر اس شخص کے گمان پر غالب ہو زِيَاعُهُ اس کا زیہ ہو جانا فَوَاجِبٌ تو پھر اٹھانا واجب ہے قَالَ اللَّقِيطُ حُرُّن صاحبِ قدوری فرماتے ہیں اللَّقِيطُ حُرُّن کے لقیط آزاد ہے یاد رکھو یہ جو لقیط ہے جو بچہ راستے میں پڑا ہوا ملا ہے یہ آزاد شمار ہوگا اس پر آزاد لوگوں کے احکام جاری ہوں گے تو کہتے ہیں اللَّقِيطُ حُرُّن کے لقیط جو ہے وہ آزاد ہے لِأَنَّ الْأَصْلَفِ بَنِي آدَمَ اس لئے کیونکہ بنی آدم یعنی انسانوں کے اندر اصل جو ہے اِنَّمَا هُوَا الْحُرِّيَّةُ وہ آزادی ہے انسانوں کے اندر اصل آزادی ہے کیونکہ انسان حضرت آدم اور حضرت حووہ علیہ السلام کی اولاد ہیں اور وہ آزاد تھے تو ان کی اولاد بھی آزاد ہی شمار ہوگی اور جو غلامی پیش آتی ہے وہ کسی عارض کی وجہ سے پیش آتی ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَصْلَفِ بَنِي آدَمَ اِنَّمَا هُوَا الْحُرِّيَّةُ اس لئے کیونکہ اولاد آدم کے اندر اصل جو ہے وہ آزادی ہے وَقَزَدْدَارُ دَارُ الْأَحْرَارِ اور اسی طرح یہ دار اسلام جو ہے یہ بھی آزاد لوگوں کا دار ہے یہ دار اسلام بھی کیا ہے آزاد لوگوں کا وطن ہے آزاد لوگوں کا ملک ہے بھئی آپ کہیں گے کہ دار اسلام کے اندر تو غلام بھی ہوتے ہیں تو آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ اعتبار غالب کا ہوتا ہے حکم غالب کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے توجہ ہے تو دار اسلام میں ظاہر سی بات ہے آزاد لوگ زیادہ ہوں گے اگر غلام ہیں بھی تو تھوڑے سے ہوں گے تو اعتبار غالب کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَقَدَدْدَارُ دَارُ الْأَحْرَارِ اور اسی طرح یہ دار اسلام جو ہے یہ بھی آزاد لوگوں کا ملک ہے وَلِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْغَالِبِ اور اس لئے کیونکہ حکم جو ہے وہ غالب کا ہوتا ہے یعنی غالب کے اعتبار سے حکم لگایا جاتا ہے یعنی غالب کا اعتبار ہوتا ہے وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ بھئی یہ جو لقیت ملا ہے اس کا نفقہ وغیرہ بیت المال سے ادا کیا جائے گا اس لقیت کا نفقہ اور خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ اور اس لقیت کا نفقہ بیت المال میں ہوگا اور یہی روایت کیا گیا ہے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے کیونکہ بیت المال کا مال مسلمانوں کا مال ہے اور یہ لقیت یہ بھی ایک مسلمان ہے جو اپنی کمائی سے عاجز ہے تو اس پر بیت المال سے خرچ کیا جائے گا یہاں سے دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں ایک تو دلیل ذکر کر دی کہ یہی روایت کیا گیا ہے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے اور آپ عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو لقیت ہے یہ مسلمان ہے جو کمائی سے عاجز ہے تو بیت المال کا مال وہ مسلمانوں کے لیے ہی ہے تو وہی اس پر خرچ کیا جائے گا تو کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ یہ لقیت ایسا مسلمان ہے جو کمائی سے عاجز ہے وَلَا مَالَ لَهُ وَلَا قَرَابَتَ اور نہ اس کا کوئی مال ہے اور نہ کوئی اس کی رشتے داری فَأَشْبَحَ الْمُقْعَدَ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ مُقْعَد کہتے ہیں اپاہج کو بھئی جو معذور ہے اپاہج ہے چل پھر نہیں سکتا یاد رکھو اگر کوئی اپاہج ہے اور اس کا کوئی مال وغیرہ نہیں تو اس پر بھی بیت المال سے خرچ کیا جائے گا بھئی فَأَشْبَحَ الْمُقْعَدَ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ تو یہ مشابہ ہو گیا اس اپاہج کے جس کا کوئی مال نہ ہو اور جیسے اس کا خرچہ بیت المال پر ہوتا ہے تو اس لقیت کا خرچہ بھی بیت المال سے ہوگا وَلِئَنَّ مِیرَاسَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ اور اس لیے کیونکہ اس لقیت کی میراس بیت المال کے لیے ہوگی یہ لقیت جب مر جائے گا تو اس کا سارا مالیں میراس بیت المال میں جمع ہوگا کیونکہ اس کا تو کوئی وارث وغیرہ ہے ہی نہیں بھئی تو کہتے ہیں وَلِئَنَّ مِیرَاسَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ اور اس لیے کیونکہ اس کی میراس بیت المال کے لیے ہے وَلْخَرَاجُ بِزَّمَانِ اور نفع جو ہے وہ زمان کے بدلے ہوتا ہے یاد رکھو خراج کہتے ہیں پیداوار کو مراد ہے نفع نفع زمان کے بدلے ہوتا ہے ایک چیز کا زمان آپ دے رہے ہیں تو نفع بھی آپ لیں گے لقید کا خرچہ بیت المال اٹھا رہا ہے تو اس کا نفع یعنی میراس بھی بیت المال لے گا یہ ذابطہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے الْغُرْمُ بِلْغُنْمِ الْغُرْمُ بِلْغُنْمِ کے نقصان جو ہے وہ نفع کے بدلے ہے ایک چیز کا نقصان آپ اٹھا رہے ہیں تو نفع بھی آپ ہی اٹھائیں گے بھئی تو کہتے ہیں وَلْخَرَاجُ بِزَّمَانِ اور نفع جو ہے وہ زمان کے بدلے ہوتا ہے وَلِحَادَ كَانَتْ جِنَایَتُ فِيهِ اور اسی ورہ سے لقید کی جنایت بھی بیت المال میں ہوگی لقید اگر کوئی جنایت کر دیتا ہے کوئی غلطی سے اس سے کوئی قتل ہو گیا تو قتل خطا میں دیت آتی ہے اور یہ دیت سارے قبیلے والے مل کر آدھا کرتے ہیں لیکن لقید کا تو کوئی رشتے دار ہی نہیں ہے تو پھر وہ جنایت بھی بیت المال سے آدھا کی جائے گی کیونکہ الگرم بالغنمی جب لقید کی میراز بیت المال کو مل رہی ہے تو اس کے خرچے اور جرم بھی بیت المال ہی کو اٹھانے پڑیں گے وَلِحَادَ كَانَتْ جِنَایَتُهُ فِيهِ اور اسی وجہ سے لقید کی جنایت بھی بیت المال میں ہوگی وَالْمُلْتَقِدُ مُتَبَرِّعُن فِي الْإِنفَاقِ عَلَيْهِ اور یاد رکھو یہ بچہ جس آدمی کو ملا ہے اگر یہ آدمی اس بچے پر خرچ کرتا ہے تو یہ متبرع ہے خرچ کرنے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا تبرع کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز دینا جو آپ پر لازم نہیں تھی بھئی تو یہ شخص بھی متبرع ہے اس بچے پر خرچ کرنا اس پر لازم نہیں اور یہ بیت المال سے لینے کے بلے خود ہی اپنی طرف سے خرچ کرتا ہے تو یہ متبرع ہے لہذا یہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو یہ اس کو کہے میں نے تمہارے پر اتنا اتنا مال خرچ کیا تھا وہ تمہارے اوپر دین ہے وہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا کہتے ہیں نہیں بھئی یہ متبرع تھا یہ متبرع تھا لہذا یہ بچے پر دین لازم نہیں کر سکتا اس کو ولایت ہی نہیں حاصل کہ بچے پر دین کو لازم کرے ہاں اگر قاضی نے اس کو کہا کہ تم اس بچے پر خرچ کرو اور وہ اس بچے پر دین ہو جائے گا جب یہ بالک ہو جائے گا تو وہ تمہیں ادا کر دے گا تو اب جو کچھ یہ بچے پر خرچ کرے گا وہ بچے پر دین ہوتا جائے گا کیونکہ قاضی نے کہا ہے کہ وہ بچے پر دین ہوتا جائے گا اور اگر قاضی نے دین کی بات نہ کی قاضی نے صرف اتنا کہا کہ تم اس بچے پر خرچ کرو تو بچے پر پھر بھی دین نہیں ہوگا بھئی تو بچے پر دین صرف اسی صورت میں ہوگا جب قاضی نے یہ کہا ہو کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ بچے پر دین ہوتا چلا جائے گا تو چونکہ قاضی کو تو ولایت عامہ حاصل ہے تو لہذا اس کو بچے پر بھی ولایت ہے تو وہ بچے پر دین کو لازم کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَالْمُلْتَقِتُ مُتَبَرِّعٌ فِي الْإِنفَاقِ عَلَيْهِ اور اس بچے کو اٹھانے والا اس پر خرچ کرنے میں متبرع ہے لِعَدَمِ الْوِلَایَتِ کیونکہ اس کو اس بچے پر ولایت نہیں ہے وہ بچے پر دین کو لازم نہیں کر سکتا مگر یہ کہ قاضی اس کو اس کا حکم دے دے لِيَكُونَ دَيْنًا عَلَيْهِ تاکہ اس بچے پر دین ہو جائے دیکھا قاضی یہ ضرور ذکر کرے کہ تم جو خرچ کرو گے وہ بچے پر دین ہو جائے گا اگر قاضی نے یہ ذکر نہ کیا پھر بھی بچے پر دین نہیں ہوگا تو کہتے ہیں مگر یہ کہ قاضی اس کو اس خرچ کرنے کا حکم دے دے لِيَكُونَ دَيْنًا عَلَيْهِ تاکہ یہ بچے پر دین ہو جائے تو پھر دین ہو جائے گا لِعُمُمِ الْوِلَيْتِ بوجہ ولایت کے عام ہونے کے کہ قاضی کو عام ولایت حاصل ہے سب پر قَالَ صَحِبِ قُدُورِی فَرْمَاتے ہیں فَإِنِ الْتَقَتَهُ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ اَنْ يَأْخُدَهُ مِنْهُ بھئی ایک شخص کو ایک بچہ ملا ہے تو کوئی دوسرا شخص اس بچے کو اس سے لینا چاہتا ہے کہ میں اس کی پرورش کروں گا میں اس کی حفاظت کروں گا کہتے ہیں نہیں کوئی جبرن اس سے نہیں لے سکتا اگر یہ خود دینا چاہتا ہے پھر تو اچھی بات ہے لیکن جبرن کوئی لینا چاہے نہیں لے سکتا وجہ یہ کہ بچے پر قبضہ اس آدمی کا پہلے ہوا ہے لہذا یہ اس کی حفاظت کا زیادہ حق دار ہے بھئی قَالَ صَحِبِ قُدُورِی فَرْمَاتے ہیں فَإِنِ الْتَقَتَهُ رَجُلٌ اگر اس بچے کو اسی آدمی نے اٹھا لیا لَمْ يَقُنْ لِغَيْرِهِ أَنْ يَأْخُدَهُ مِنْهُ تو کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے لے لے یعنی زبردستی نہیں لے سکتا لِأَنَّهُ سَبَتَحَقُ الْحِفْزِ لَهُ اس لیے کیونکہ حفاظت کا حق ثابت ہو گیا اسی آدمی کے لیے لِسَبْقِ يَدِهِ اس کا قبضہ مقدم ہونے کی وجہ سے فَإِنِ الدَّعَى مُدْدَعِنْ أَنَّهُ بُنُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ صورت یہ ایک شخص نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لقیت میرا بچہ ہے میرا بیٹا ہے تو کیا اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا کہتے ہیں ہاں اس کا دعویٰ قسم کے ساتھ ثابت ہو جائے گا لیکن یہ اس صورت میں ہے جب بچے کو اٹھانے والے نے اس کے نصب کا دعویٰ نہ کیا ہو جس کو بچہ ملا تھا اس نے بچے کے نصب کا دعویٰ نہیں کیا تو پھر کوئی دوسرا آدمی نصب کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ قسم کے ساتھ معتبر ہوگا کیونکہ بچے کو نصب کی شدید حاجت ہے کیونکہ اگر اس کا نصب کا پتہ نہ چلا اور یہ اسی طرح بڑا ہوا تو کل تو یہ بات اس کے لئے تعنا بن جائے گی لوگ اس کو تعنا دیں گے کہ تمہارے تو باپ کا بھی پتہ نہیں ہے بھئی تو لہذا نصب ثابت ہو جائے گا تو کہتے ہیں فَإِنِ الدَّعَ مُدَّعِينَ اور اگر کسی دعویٰ کرنے والے نے یہ دعویٰ کر دیا اَنَّهُ بُنُّهُ کی لقیت اس کا بیٹا ہے فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ تو اس آدمی کا قول معتبر ہے معنی اس کا یہ ہے اِذَا لَمْ يَدَّعِ الْمُلْتَقِطُ نَسَبَهُ کہ جب ملتقت نے اس کے نصب کا دعویٰ نہ کیا ہو اگر ملتقت نے نصب کا دعویٰ کر دیا ہے پھر اس سے نصب ثابت ہو جائے گا تو کہتے ہیں معنی اس قول کا یہ ہے کہ جب ملتقت یعنی اس بچے کو اٹھانے والے نے اس بچے کے نصب کا دعویٰ نہ کیا ہو وَحَازَ اَسْتِحْسَانٌ اور یہ استحسان ہے یہ جو کوئی دوسرا آدمی اس بچے کے نصب کا دعویٰ کر دیتا ہے تو استحساناً اس کے دعویٰ کو قبول کر لیا جائے گا قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے اس کے دعویٰ کو قبول ہی نہیں کرنا چاہیے وجہ یہ بچے کی حفاظت کا حق وہ کس کا ہے وہ ملتقت کا ہے جس کو وہ بچہ ملا ہے تو ایک اور آدمی بچے کے نصب کا دعویٰ کر کے گویا بچے کی حفاظت کا حقدار ہونا چاہتا ہے بچے کی حفاظت کا حقدار ہونا چاہتا ہے لہذا قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ وہ دوسرے آدمی کا دعویٰ معتبر ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن استحساناً اس کا یہ دعویٰ معتبر ہے بھئی کیوں استحساناً کیوں معتبر ہے کہتے ہیں وجہ یہ کہ بچے کو نصب کی شدید حاجت ہے ورنہ تو یہ آئندہ اس کی ساری زندگی کے لیے اس کے لیے تعانے کا باعث بنے گا لہذا استحساناً بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَحَادَ استحسانٌ اور یہ استحسان ہے وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ اور قیاس تو یہ ہے کہ اس آدمی کا قول قبول نہ کیا جائے لِأَنَّهُ يَتَظَمَّنُ عِبْطَالَ حَقِّ الْمُلْتَقِطِ اس لیے کیونکہ اس کا یہ دعوی متضمن ہے ملتقت کے حق کو باطل کرنے پر یعنی وہ دوسرا آدمی دعوی تو نصب کا کر رہا ہے لیکن اسی نصب کے دعوی کے زمن میں گویا وہ ملتقت کے حق کو باطل کرنا چاہتا ہے بچے کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے توجہ ہے تو یہ معنی ہے لِأَنَّهُ يَتَظَمَّنُ اس لیے کیونکہ اس آدمی کا یہ دعوی متضمن ہے عِبْطَالَ حَقِّ الْمُلْتَقِطِ ملتقت کے حق کو باطل کرنے پر وَجْهُ الْاستِحْسَانِ اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّهُ اِقْرَارٌ لِسَّبِيِّ بِمَا يَنْفَعُوهُ کہ یہ اقرار ہے بچے کے لیے ایسی چیز کا جس میں اس بچے کا نفع ہے لِأَنَّهُ يَتَشَرَّفُ بِالنَّسَبِ اس لیے کیونکہ وہ بچہ جو ہے وَنَّسَبْ کی عِزَّتْ پَالے گا تشرف کا معنی ہے عِزَّتْ حاصل کر لینا لِأَنَّهُ يَتَشَرَّفُ بِالنَّسَبِ اس لیے کیونکہ وہ بچہ جو ہے نسب کا اعزاز حاصل کر لے گا وَيُعَيَّرُ بِعَدَمِهِ اور اس کو تانہ دیا جائے گا نسب نہ ہونے کی وجہ سے تو لہذا اس میں بچے کا نفع ہے سُمَّقِيلَ پھر اس کے بعد کہتے ہیں فقہہ کا اختلاف ہے کہ نسب تو ثابت ہو گیا تو کیا آپ یہ شخص لقید کو اس ملتقید سے لے سکتا ہے تو بعض فقہہ کہتے ہیں نہیں اس کا دعویٰ نسب کے سلسلے میں تو معتبر ہے لیکن ملتقید کا قبضہ یہ ختم نہیں کروا سکتا بچہ ملتقید ہی کے پاس رہے گا لیکن دیگر فقہہ فرماتے ہیں کہ نہیں جب نسب ثابت ہو گیا تو ملتقید کا قبضہ بھی باطل ہو جائے گا اب وہ بچے کو اس دوسری آدمی کے حوالے کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں سم مقیلہ پھر کہا گیا ہے یسح فی حقی کہ اس آدمی کا دعویٰ نسب کے حق میں تو صحیح ہے دون ابطال ید الملتقید ملتقید کا قبضہ باطل کرنے میں نہیں اس ملتقید کا قبضہ وہ باطل نہیں کر سکتا اس سے زبردستی نہیں لے سکتا وقیلہ اور کہا گیا ہے یبتنی علیہی کہ ان ثبوت نسب پر بنیاد ہے بطلان یدیہی ملتقید کے قبضے کے باطل ہونے کی کہ نسب کی وجہ سے ملتقید کا قبضہ بھی باطل ہو جائے گا اب وہ شخص اس بچے کو زبردستی لے سکتا ہے تو کہتے ہیں وقیلہ اور کہا گیا ہے یبتنی علیہی بطلان یدیہی کہ ثبوت نسب پر بنیاد ہے ملتقید کے قبضے کے باطل ہونے کی آگے دیکھئے وَلَوِدْ دَعَاهُ الْمُلْتَقِطُ قِيلَ يَسِحُ بھائیم یاد رکھو اگر ملتقید خود ہی بچے کے نسب کا دعویٰ کر دے کہ یہ میرا بچہ ہے تو اس صورت میں بھی نسب ثابت ہو جائے گا نسب ثابت ہو جائے گا لیکن اگر وہ پہلے دعویٰ کرتا ہے اگر پہلے کسی اور نے دعویٰ کر دیا تو پھر اس سے بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَلَوِدْ دَعَاهُ الْمُلْتَقِطُ اور اگر اس نسب کا دعویٰ ملتقید نے کر دیا قِيلَ تو کہا گیا ہے يَسِحُ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا کہ ملتقید کا یہ دعویٰ صحیح ہے قیاسًا بھی اور استحسانًا بھی ملتقید کا یہ دعویٰ صحیح ہے قیاسًا بھی اور استحسانًا بھی بتلانا یہ چاہتے ہیں یہاں کوئی قیاس مخالف نہیں کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں استحسان کے مقابلے میں قیاس ہوتا ہے ہمیشہ اور یہاں کہہ رہے ہیں یہ قیاسًا بھی صحیح ہے اور استحسانًا بھی صحیح کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ نسب ثابت ہو جائے گا اور یہاں کوئی قیاس مخالف نہیں ہے یعنی یہ حکم قیاسًا بھی ہے اور استحسانًا بھی ہے دون اعتبار سے ہے یعنی یہاں کوئی قیاس مخالف نہیں ہے تو کہتے ہیں قیلہ کہا گیا ہے یَسِحُ کہ اس کا دعویٰ صحیح ہے قیاسًا و استحسانًا قیاس اور استحسان کے اعتبار سے یعنی یہاں کوئی قیاس مخالف نہیں ہے وَلْأَصَحُ اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ اَنَّهُ عَلِ الْقِيَاسِ وَلْاستِحْسَانِ کہ اس کا یہ دعویٰ بھی قیاس اور استحسان پر ہے یعنی یہاں قیاس مخالف موجود ہے وجہ کیا؟ بھئی قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ملتقید کا دعویٰ صحیح نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے پہلے کہا تھا یہ لقیت ہے یہ مجھے راستے میں ملا ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اپنا بیٹا وہ تو لقیت نہیں ہو سکتا تو اس کا دعویٰ ہی اپنے کلام کے مناقض ہے اس کے دونوں دعویٰوں میں تضاد آ رہا ہے پہلے اس نے کہا لقیت ہے اور اب کہہ رہا ہے بیٹا ہے حالانکہ جو بیٹا ہو وہ تو لقیت نہیں ہو سکتا لیکن استحسانا اس کا نصب ثابت ہو جائے گا کیونکہ اس کی وجہ سے بچے کو نصب کی عزت مل جائے گی اور نیز اب اس شخص پر بچے کی حفاظت اور اس کا نفقہ لازم ہو جائے گا بھئی نفقہ لازم ہو جائے گا اور ایک شخص کی دو باتوں میں تناقض ہے پھر بھی نصب ثابت ہو سکتا ہے ایک آدمی کے دو دعووں میں تناقض ہے پھر بھی نصب ثابت ہو سکتا ہے اس لئے کیونکہ بچے کو نصب کی شدید حاجت ہے جیسے ایک شخص کی اولاد ہوئی اور اس نے کہا کہ یہ میری اولاد نہیں ہے اور بیوی نے لعان کر دیا کہ یہ شخص اس نے مجھ پر زنا کا الزام لگایا ہے توجہ ہے اور بعد میں یہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا ہی بچہ ہے تو دیکھو اس صورت میں بھی اگرچہ اس کی دونوں باتوں میں تناقض ہے پہلے اس نے کہا تھا یہ میرا بچہ نہیں ہے اور اب کہتا ہے میرا بچہ ہے لیکن اس کی باتوں میں تناقض کے باوجود بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا تو یہاں بھی اگرچہ اس نے پہلے کہا تھا یہ لقیت ہے اور اب کہہ رہا ہے میرا بیٹا ہے اور دونوں باتوں میں تناقض ہے پھر بھی نصب ثابت ہو جائے گا کیونکہ بچے کو نصب کی شدید حاجت ہے بھئی تو کہتے ہیں والاسحو اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ انہو علی القیاس والاستحسانی کہ یہ ملتقد کا دعویٰ جو ہے یہ بھی قیاس اور استحسان پر ہے یعنی یہاں قیاس مخالف موجود ہے وَقَدْ عُرِفَ فِي الْأَصْلِ اور تحقیق اس بات کو مبسود کے اندر جانا گیا ہے کہ یہاں قیاس مخالف موجود ہے آگے دیکھئے وَإِنِ الدَّعَا حُسْنَانِ وَوَسَفَأَحَدُهُمَا عَلَامَةً فِي جَسَدِهِ فَهُوَ أَوْلَابِهِ بے یاد رکھو اگر لقیت کے بارے میں دو آدمیوں نے دعویٰ کر دیا ایک کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے دوسرا کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے تو جس کا دعویٰ مقدم ہوگا نصب اس سے ثابت ہو جائے گا اور اگر دونوں نے ایک ہی وقت میں دعویٰ کیا ہے اور ترجیح کی کوئی صورت نہ ہو تو دونوں سے بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا یہ بچہ دونوں کا وارث بنے گا بھئی توجہ ہے دونوں سے نصب ثابت ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی وقت میں کہتے ہیں یہ میرا بچہ ہے یا مثلا ایک نے کسی اور مجلس میں کہا ہے دوسرے نے کسی اور مجلس میں کہا ہے سکتا تو اس کو بھی اکٹھا ہی شمار کیا جائے گا تو اس صورت میں بھی دونوں سے نصب ثابت ہو جائے گا لیکن اگر دونوں میں سے ایک نے بچے کے جسم میں کوئی نشانی اور کوئی علامت بیان کر دی اور وہ نشانی صحیح نکلی تو پھر اسی سے نصب ثابت ہو جائے گا کیونکہ وہاں ترجیح موجود ہے یا دونوں میں سے ایک نے بیانہ قائم کر دی تو بیانہ کے ذریعی بھی دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے لہذا اس سے نصب ثابت ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَإِنِ دَعَا حُسْنَانِ اور اگر دو آدمیوں نے بچے کے نصب کا دعویٰ کر دیا وَوَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَتًا فِي جَسَدِهِ اور دونوں میں سے ایک نے اس لقیت کے جسم میں کوئی علامت بیان کر دی فَهُوَ أَوْلَا بِهِ تو وہ اس کے زیادہ لائق ہے یعنی اس سے نصب ثابت ہو جائے گا لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ کیونکہ ظاہر اسی کا گواہ ہے ظاہر اسی کی گواہی دے رہ لِمُوافَقَتِ الْعَلَامَتِ قَلَامَهُ اس ورہ سے کہ یہ علامت اس کے کلام کے موافق ہے وَإِلَّمْ يَسِفْ أَحَدُهُمَا عَلَامَتًا اور اگر دونوں میں سے کسی نے بھی کوئی علامت بیان نہیں کی فَهُوَ بِنُهُمَا تو یہ دونوں کا بیٹا ہے لِسْتِوَائِهِمَا فِي السَّبَبِ اس ورہ سے کہ سبب کے اندر دونوں برابر ہیں کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی سبب یعنی دعوے میں دونوں برابر ہیں وَلَوْ سَبَقَتْ دَعْوَةُ أَحَدِهِمَا میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ دعوہ کا لحظ عام ہے ہر دعوے کو شامل ہے لیکن بالخصوص نہ سب کے دعوہ جو ہے اس کے لیے دعوہ کا لحظ بھی استعمال ہوتا ہے تو یہاں عبارت میں آپ دعوہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعوہ بھی تو کہتے ہیں وَلَوْ سَبَقَتْ دِعْوَةُ أَحَدِهِمَا اور اگر ان دونوں میں سے ایک کا دعوہ مقدم ہو گیا فَهُوَ ابْنُهُ تو یہ اسی کا بیٹا ہے لِأَنَّهُ سَبَتْ حَقُّهُ اس لیے کیونکہ اس کا حق ثابت ہو گیا فِي زمانٍ ایسے زمانے میں لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ جس میں کوئی اس سے جھگڑنے والا نہیں ہے بھئی ایک آدمی نے پہلے دعوہ کر دیا تو اس زمانے کے اندر تو اور کوئی دعوہ کرنے والا نہیں کوئی اس کے ساتھ جھگڑنے والا نہیں لہذا اس کا دعوہ ثابت ہو جائے گا یہ معنی ہے لِأَنَّهُ سَبَتْ حَقُّهُ فِي زمانٍ اس لیے کیونکہ اس کا حق ثابت ہو گیا ایسے زمانے میں لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ جس میں اس کے ساتھ کوئی جھگڑنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ جب وہ دوسرا آدمی بینا قائم کر دے پھر اس کا دعوہ ثابت ہو جائے گا لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ اَقْوَا اس لیے کیونکہ بینا جو ہے وہ زیادہ قوی ہے علامت کے مقابلے میں آگے دیکھئے وَإِذَا وُجِدَ فِي مِصْرٍ مِّنْ اَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ بھئے صورت یہ ہے کہ ایک لقیت ملا ہے ایک بچہ ملا ہے راستے میں مسلمانوں کے علاقے میں سے اور اس کو پانے والا بھی مسلمان ہے تو اس صورت میں یاد رکھو اس بچے کو مسلمان شمار کیا جائے گا اور اگر کوئی بچہ زمیوں کے علاقے کے اندر ملا ہے اور کسی زمی کو ملا ہے تو یہ بچہ بھی زمی شمار ہوگا تو کہتے ہیں وَإِذَا وُجِدَ فِي مِصْرٍ مِّنْ اَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ جب مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں پایا جائے او فِي قَرْيَةٍ مِّنْ قُرَاهُمْ یا مسلمانوں کی بستیوں میں سے کسی بستی میں گو لقیت پایا جائے فَدَّعَا زمیّنْ أَنَّهُ بُنُهُ پھر ایک زمی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ اس کا بیٹا ہے صورت کیا ہے کہ بچہ مسلمانوں کے علاقے میں ملا ہے اور پانے والا بھی مسلمان ہے لیکن بچے کے نصب کا دعویٰ ایک زمی نے کر دیا تو کیا اب نصب ثابت ہوگا یا نہیں کہتے ہیں نصب ثابت ہو جائے گا یہاں بھی بتلائیں گے کہ قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ نصب ثابت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں بچے کا نقصان ہے کیونکہ زمی کے تابعے اس کو بھی زمی قرار دینا پڑے گا لیکن آپ کو بتلائیں گے استحسانہ نصب ثابت ہو جائے گا وجہ یہ کہ یہاں دو چیزیں ہیں نصب کے اعتبار سے دیکھیں تو بچے کا فائدہ ہے لیکن بچے کو بھی زمی قرار دینے کے اعتبار سے دیکھیں تو بچے کا نقصان ہے تو جس چیز میں بچے کا فائدہ ہے اس کے اندر تو دعویٰ ثابت ہو جائے گا یعنی نصب ثابت ہو جائے گا لیکن جس چیز میں بچے کا نقصان ہے اس میں دعویٰ ثابت نہیں ہوگا یعنی بچہ اسی زمی کا ہوگا لیکن مسلمان شمار ہوگا تو ایک زمی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ اس کا بیٹا ہے تو زمی سے اس بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا وَقَانَ مُسْلِمَا اور وہ مسلمان ہوگا وَحَاذَ اَسْتِحْسَانٌ اور یہ استحصان ہے لِأَنَّ دَعْوَا هُتَظَمَّنَ النَّسَبَ اس لئے کیونکہ زمی کا دعویٰ متضمن ہے نصب کو وَهُوَ نَافِعٌ لِسَغِیرِ اور وہ تو بچے کے لئے نافع ہے وَإِبْطَالَ الْإِسْلَامِ اور نیز اس کا دعویٰ متضمن ہے اس کے بچے کے اسلام کو باطل کرنے پر زمی کا دعویٰ بچے کے اسلام کو باطل کرنے کو متضمن ہے وہ اسلام اَسْسَابِطِ بِدْدَارِ جو ثابت ہو رہا ہے دار الاسلام کی وجہ سے کہ یہ بچہ کہاں ملا ہے دار الاسلام میں ملا ہے مسلمانوں کے علاقے میں ملا ہے تو یہ تقاضہ کر رہا ہے اس کو مسلمان شمار کرنا چاہیے تو زمی کے دعویٰ متضمن ہوا نصب کو بھی اور عبطالِ اسلام کو بھی نصب کے اندر بچے کا فائدہ اور عبطالِ اسلام کے اندر بچے کا نقصان ہے تو جس جس میں نفع ہے بچے کا اس کو مان لیا جائے گا اور جس میں نقصان ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَإِبْطَالَ الْإِسْلَامِ اِسَّابِطِ بِدْدَارِ اور نیز یہ دعویٰ متضمن ہے بچے کے اس اسلام کو باطل کرنے کا جو دار الاسلام کی وجہ سے ثابت ہے وَهُوَ يَزُرُّهُ اور یہ تو بچے کے نقصان دے رہا ہے فَصَحَدْ دَعْوَتُهُ فِي مَا يَنْفَعُهُ لہذا اُز زمی کا دعویٰ صحیح ہے اس چیز میں جو بچے کو نفع دے رہا ہے دُو نَمَا يَزُرُّهُ نہ کہ اس چیز میں جو اس کو نقصان دے رہا ہے وَإِنْ وُجِدَ فِي قَرْيَتٍ مِّن قُرَا دوسری صورت بھئی زمیوں کے علاقے کے اندر کوئی بچہ ملا اور کسی زمی کو ملا ہے تو پھر اس صورت میں وہ زمی شمار ہوگا کہتے ہیں وَإِنْ وُجِدَ فِي قَرْيَتٍ مِّن قُرَا اَهْلِ زمیتِ اور اگر زمیوں کی بستی میں سے کسی بستی کے اندر کوئی بچہ ملا او فِي بِعَتٍ او کَنِّيسَتٍ یا عیسائیوں کے عبادتگاہ میں یا یہودیوں کے عبادتگاہ میں کوئی بچہ ملا کان ازمیہ تو یہ زمی ہوگا یعنی علاقہ بھی کس کا زمیوں کا یا عبادتگاہ بھی زمیوں کی اور پانے والا بھی زمی ہی ہے بھئی توجہ ہے ہاں مسلمان کو اگر ملتا ہے اس کی بات آگے بیان کریں گے کہتے ہیں زمیوں کے علاقے میں یا ان کی عبادتگاہ میں ملا اور پانے والا بھی زمی ہے کان ازمیہ تو یہ بچہ بھی زمی ہوگا وَحَادَ الْجَوَابُ فِي مَا اِذَا قَانَ الْوَاجِدُ زمیان اور یہ جواب ہے اس صورت میں جب پانے والا زمی ہو یعنی یہ مسئلہ اس صورت میں ہے یعنی اس بچے کو زمی تب شمار کریں گے جب پانے والا بھی زمی ہو روایتاں واحدتاں ایک ہی روایت ہے یعنی اس میں اختلاف نہیں ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَحَادَ الْجَوَابُ فِي مَا اِذَا قَانَ الْوَاجِدُ زمیان روایتاں واحدتاں اور یہ جواب اس صورت میں ہے جب پانے والا زمی ہو روایتاں واحدتاں اس حال میں ایک ہی روایت ہے یعنی یہ ایک ہی روایت ہے اس سلسلے میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے وَإِنْ كَانَ الْوَاجِدُ مُسْلِمًا فِي هَادَ الْمَكَانِ اَوْ زِمیان فِي مَكَانِ الْمُسْلِمِينَ اب وہ صورت بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے علاقے میں کسی زمی کو کوئی بچہ ملا ہے یا زمیوں کے علاقے یا ان کی عبادت کا میں مسلمانوں کو کوئی بچہ ملا ہے تو اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں تو وہ صاحبِ ہدایہ آگے بیان فرمائیں گے کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْوَاجِدُ مُسْلِمًا فِي هَادَ الْمَكَانِ اور اگر اس لقیت کو پانے والا مسلمان ہے اس جگہ میں یعنی زمیوں کے علاقے میں یا ان کی عبادت گاہ میں کسی مسلمان کو بچہ ملا ہے اوزمیاں فِي مَكَانِ الْمُسْلِمِينَ یا اس بچے کو پانے والا زمی ہے مسلمانوں کی جگہ کے اندر اختلفتِ روایتُ فِيهِ تو اس بارے میں روایت مختلف ہے فَفِي روایتِ كِتَابِ اللَّقِيطِ کتاب اللَّقِيط بھائی مبسود کی کتاب اللَّقِيط سے پتا چلتا ہے کہ وہاں اس جگہ کا اعتبار ہے مسلمانوں کے علاقے میں ملا ہے تو مسلمان شمار ہوگا اور زمیوں کے علاقے یا ان کی عبادتگاہ میں ملا ہے تو وہ زمی شمار ہوگا تو کہتے ہیں فَفِي روایتِ كِتَابِ اللَّقِيطِ تو کتاب اللَّقِيط کی روایت میں اُعْتُبِرَ الْمَقَانُ لِسَبْقِهِ وہ جگہ معتبر ہوگی لِسَبْقِهِ اس کے مقدم ہونے کی وجہ سے توجہ ہے یاد رکھو اس کو آپ اُعْتُبِرَ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ کتاب اللَّقِيط کی روایت میں اُعْتُبِرَ الْمَقَانُ مکان کا اعتبار کیا گیا ہے لِسَبْقِهِ مکان کے مقدم ہونے کی وجہ سے کہ بچہ جہاں ملا ہے تو وہ جگہ مقدم ہے اور پانے والا بعد میں آیا ہے تو جگہ کا اعتبار ہوگا اور تو آپ چاہیں تو اس کو مجھول پڑھ لیں اور آپ چاہیں تو اِعْتَبَرَ اس کو فعل معروف بھی پڑھ سکتے ہیں اِعْتَبَرَ الْمَقَانَ کہ مبسود کی کتاب اللَّقِيط کے اندر امام محمد رحمالہ نے جگہ کا اعتبار کیا ہے لِسَبْقِهِ جگہ کے مقدم ہونے کی وجہ سے توجہ ہے تو یہ آگے بھی اسی طرح دو تین اعتبارہ اسی طرح آئے گا تھی کتاب اللَّقِيط اِعْتُبِرَ الْمَقَانُ لِسَبْقِهِ تو مبسود کی کتاب اللَّقِيط کی روایت میں جگہ کا اعتبار کیا گیا ہے لِسَبْقِهِ اس کے مقدم ہونے کی وجہ سے وَفِي قِتَابِ الدَّعْوَى فِي بَاظِ النُسَخِ اور اسی طرح مبسود کے بازِ نُسْخوں کی کتاب الدَّعْوَى میں مبسود کی مبسود کے بازِ نُسْخوں کی کتاب الدَّعْوَى میں کہتے ہیں وہ فی کتاب دعویٰ فی باز نسخی اور مبسود کے باز نسخوں کی کتاب دعویٰ میں اعتبر الواجد پانے والے کا اعتبار کیا گیا ہے یا یوں بھی آپ معروف بھی پڑھ سکتے ہیں اعتبر الواجد پانے والے کا اعتبار کیا ہے ماں محمد رحم اللہ نے تو مبسود کے باز نسخوں کی کتاب دعویٰ کے اندر اعتبر الواجد پانے والے کا اعتبار کیا گیا ہے اور یہ روایت ہے ابن سماعہ کی امام محمد رحمہ اللہ سے ابن سماعہ یاد رکھو یہ بھی بہت بڑے احناف کے فقیح اور بہت بڑے امام گزرے ہیں اور یہ شاگرد ہیں صاحبین کے یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی روایت کرتے ہیں اور امام محمد رحمہ اللہ سے بھی روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَهُوَ رِوَایَةُ بْنِ سَمَاعَةَ عَن مُحَمَّدٍ رحمہم اللہ تعالی اور یہ امام ابن سماعہ رحمہ اللہ کی روایت ہے امام محمد رحمہ اللہ سے لِقُوَّتِ الْيَدِ قَبْزے کے قوی ہونے کی وجہ سے اس روایت کے مطابق جس کو بچہ ملا ہے اس کا اعتبار ہے کیونکہ قبضہ قوی ہے جگہ کے مقابلے میں قبضہ قوی ہے بھئی لِقُوَّتِ الْيَدِ قبضے کے قوی ہونے کی وجہ سے اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّ تَبْعِيَّةَ الْأَبَوَيْنِ فَوْقَ تَبْعِيَّتِ الدَّارِ وضاحت کر رہے ہیں کہ قبضہ قوی کیسے ہے جگہ کے مقابلے میں بچہ ملا ہے مسلمانوں کے علاقے میں قبضہ قوی کیسے ہے تو بتلا رہے ہیں کہ دیکھئے دارو الاسلام کے اندر کسی زمی کے ہاں جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اب دارو الاسلام کے اعتبار سے دیکھیں تو اس بچے کو مسلمان شمار کرنا چاہیے کیونکہ دارو الاسلام میں ہے لیکن وہ والدین کے قبضے میں ہے تو قبضہ تقاضہ کر رہا ہے اس کو زمی قرار دینا چاہیے اور آپ جانتے ہیں اس بچے کو زمی قرار دیا جاتا ہے معلوم ہوا قبضہ جو ہے وہ دار سے زیادہ قوی ہے بھئی قبضہ جو ہے دار سے زیادہ قوی ہے یہ معنی ہے اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں انہ تبعیت الابوین فوق تبعیت داری کہ والدین کا تابع ہونا دار کے تابع ہونے سے بڑھ کر ہے والدین کا تابع ہونا دار کے تابع ہونے سے بڑھ کر ہے اس لئے کیونکہ بچہ والدین کا جوز ہے والدین اور بچوں میں جوزیت والا تعلق ہے لیکن دار اور بچے میں تو جوزیت والا تعلق نہیں ہے یہ معنی ہے اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں انہ تبعیت الابوین فوق تبعیت داری کہ والدین کے تابع ہونا یہ دار کے تابع ہونے سے بڑھ کر ہے یہاں تک کہ بچے کو نابالخ کو اگر والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ قیدی بنایا گیا تو اس کو کافر ہی شمار کیا جاتا ہے بھئی دار الحرم میں کسی نابالخ کو والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ قیدی بنایا گیا ہے تو اس بچے کو بھی والدین کے تابع کافر ہی قرار دیا جاتا ہے معلوم ہوا قبضہ جو ہے وہ زیادہ قوی ہے دار کے مقابلے میں تو کہتے ہیں حَتَّى اِذَا سُبِيَ مَعَ السَّغِیْرِ أَحَدُهُمَا یہاں تک کہ نبالغ کے ساتھ والدین میں سے کسی ایک کو قید کر لیا جائے يُعتَبَرُوا كَافِرَات اس نبالغ کو بھی کافر ہی اعتبار کیا جاتا ہے یعنی اسے کافر ہی شمار کیا جاتا ہے وَفِي بَعْزِ نُسَخِهِ اور اسی طرح کتاب الدعوہ کے بعد نسخوں کے اندر ہے اُعْتُبِرَ الْإِسْلَامُ کہ اسلام کا اعتبار ہے یا یہاں بھی آپ معروف پڑھ سکتے ہیں اعتَبَرَ الْإِسْلَامَ کہ کتاب الدعوہ کے بعد نسخوں میں ہے کہ امام محمد رحمولہ نے اسلام کا اعتبار کیا ہے تو کہتے ہیں وَفِي بَعْزِنُسَخِہِ اور اس کے بعد نسخوں میں ہے اُعْتُبِرَ الْإِسْلَامُ کہ اسلام جو ہے وہ معتبر ہے نظاراً لسغیری اس نبالغ پر شفقت کرتے ہوئے کہ اسلام کے اندر اس کا نفع ہے لہذا اس کو مسلمان شمار کیا جائے گا آگے دیکھئے بھئی وَمَنِ دَعَا أَنَّا لَقِيْتَ عَبْدُهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جو بچہ ملا ہے یہ میرا غلام ہے کہتے ہیں اس صورت میں اس کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ آزاد شمار ہوگا اس پر آزاد لوگوں کے احکام جاری ہوں گے ہاں اگر وہ دعویٰ کرنے والا وہ بیانہ پیش کر دیتا ہے گواہ پیش کر دیتا ہے پھر اس صورت کے اندر اس کے بیانہ کو قبول کیا جائے گا کہتے ہیں وَمَنِ دَعَا أَنَّا لَقِيْتَ عَبْدُهُ اور جس شخص نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لقیت جو ہے یہ اس کا غلام ہے لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ تو اس کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا لِأَنَّهُ حُرٌ ظَاہِرًا اس لیے کیونکہ یہ لقیت آزاد ہے ظاہر کے اعتبار سے مگر یہ کہ وہ شخص بینا قائم کر دے کہ اَنَّهُ عَبْدُهُ کہ یہ اس کا غلام ہے فَإِنِ دَعَا عَبْدٌ أَنَّهُ بْنُهُ بھر صورت یہ ایک غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لقیت میرا بیٹا ہے تو کیا اب بھی نصب ثابت ہوگا کہتے ہیں ہاں نصب کی لقیت کو شدید حادت ہے لہذا نصب ثابت ہو جائے گا البتہ پھر بھی اس کو آزاد ہی شمار کیا جائے گا پھر بھی آزاد تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ باپ غلام ہو اور بچہ آزاد ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہتے ہیں بھئی غلام اگر ایک آزاد عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو بچے آزادی اور غلامی میں ماں کے تابع ہوتے ہیں تو اس غلام کے بچے بھی آزاد شمار ہوں گے جب ماں آزاد ہے اور اگر غلام باندی سے نکاح کر لیتا ہے تو اس غلام کے بچے جو ہیں ماں کے تابع ہو کر غلام اور باندیاں شمار ہوں گے تو اس لقیت میں دونوں احتمال آگئے ہو سکتا ہے کہ آزاد ماں نے اس کو جنم دیا ہو تو یہ آزاد ہو اور ہو سکتا ہے اس کو باندی نے جنم دیا ہو تو یہ بھی غلام ہو تو اس کی آزادی اور غلامی میں شک آگیا اور شک کی وجہ سے غلامی ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ انسان کے اندر اصل آزادی ہے بھئی تو کہتے ہیں فَإِنِ دَعَابْدُنْ أَنَّهُ بْنُهُ اگر ایک غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لقیت اس کا بیٹا ہے سَبَتَنَّ سَبُهُ مِنْهُ تو اس لقیت کا نسب اس غلام سے ثابت ہو جائے گا لِأَنَّهُ يَنْفَعُهُ اس لئے کیونکہ نسب اس کو فائدہ دے رہا ہے وَكَانَ حُرَّا اور وہ بچہ جو ہے وہ آزاد ہوگا لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ قَدْ تَلِدُ لَهُ الْحُرَّةُ اس لئے کیونکہ مملوک کے لئے کبھی آزاد عورت بچے کو جنم دیتی ہے فَلَا تَبْتُلُ الْحُرِّيَّةُ زَاہِرَةُ بِشَكِ لہٰذا اس کی وہ آزادی جو ظاہر ہے وہ شک کی وجہ سے باطل نہیں ہوگی وَالْحُرُّ فِي دِعْوَتِهِ اللَّقِيْتَ آُوْلَا مِنَ الْعَبْدِيْ بھئی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر دو آدمی لقیت کے بارے میں دعویٰ کر دیں تو جو پہلے دعویٰ کریں تو اس سے لقیت کا نصب ثابت ہو جائے گا لیکن اگر دونوں اکٹھے دعویٰ کریں اور ترجیح کے کوئی صورت نہ ہو تو پھر وہ لقیت دونوں کا بیٹا شمار ہوگا لیکن اگر وہاں ترجیح کی وجہ ہے مثلا جن دو آدمیوں نے دعویٰ کیا ہے ایک آزاد ہے اور دوسرا غلام ہے تو آزاد آدمی کو ترجیح ہوگی اس سے لقیت کا نصب ثابت ہو جائے گا غلام سے اس کا نصب ثابت نہیں ہوگا یا اسی طرح دو آدمیوں نے اکٹھا دعویٰ کیا ہے یا الگ الگ مجلسوں میں دعویٰ کیا ہے لیکن تقدیم و تاخیر کا پتہ نہیں چل سکتا تو اس کو بھی اکٹھا ہی شمار کیا جاتا ہے لیکن ان میں سے ایک مسلمان ہے اور ایک زمی ہے تو یہاں بھی مسلمان کو ترجیح ہوگی لہذا اس کو مسلمان کا بچہ شمار کریں گے زمی کا بچہ شمار نہیں کریں گے تو کہتے ہیں والحر فی دعوتہ اللقیتا اور آزاد آدمی اللقیت کے بارے میں اپنے دعوے کے اندر اولا من العبدی وہ بہتر ہے غلام کے مقابلے میں والمسلم اولا من الزمی اور مسلمان بہتر ہے زمی کے مقابلے میں ترجیحا لما هو الانظر فی حقی ترجیح دیتے ہوئے اس چیز کو جس میں زیادہ شفقت ہے اس لقیت کے حق میں جس میں لقیت کے حق میں زیادہ شفقت ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی اب صورت یہ ہے کہ لقیت کے ساتھ کچھ مال بھی بندھا ہوا ملا تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ مال لقیت ہی کا شمار ہوگا یا اسی طرح لقیت کسی سواری پر ملا ہے اور اس پر سواری کے ساتھ کچھ مال بھی بندھا ہوا تھا تو اس صورت میں بھی یہ مال لقیت ہی کا شمار ہوگا لیکن اگر بچہ الگ ملا اور مال اس کے ساتھ الگ پڑا ہے تو اس صورت میں یہ مال بچے کا شمار نہیں ہوگا بھئی کہتے ہیں اور اگر لقیت کے ساتھ پایا گیا ایسا مال مشدود علیہ جس کو اس پر بندھا گیا ہے تو یہ مال اس لقیت ہی کا ہے اعتباراً لزاہری ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے یہ مال اسی کا ہے کیونکہ اسی کے قبضے میں ہے اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور اسی طرح ہے حکم جب وہ مال باندھا گیا ہو سواری پر وہ ہوا علیہ اس حال میں کہ لقیت اسی سواری پر ہے لیمازہ کرنا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ ظاہر یہی ہے کہ یہ مال اس کے ساتھ ہے تو یہ اسی کا مملوک ہے بھئی سُمَّ يَسْرِفُهُ الْوَاجِدُ اِلَيْهِ بِعَمْرِ الْقَاضِي بھئی اب کیا یہ شخص جس کو یہ لقیت اور اس کا مال ملا ہے کیا یہ اس مال میں سے اس لقیت پر خود خرچ کر سکتا ہے یا قاضی کی اجازت کی ضرورت ہوگی تو آپ کو بتلائیں گے کہ وہ اس مال کو قاضی کی اجازت سے خرچ کر سکتا ہے جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے یہ اس لقیت کا مال ہے لہذا قاضی کی اجازت کے بغیر بھی اس پر خرچ کر سکتا ہے کہتے ہیں سُمَّ يَسْرِفُهُ الْوَاجِدُ اِلَيْهِ بِعَمْرِ الْقَاضِي پھر اس مال کو پانے والا اس لقیت پر خرچ کرے گا بھی امر القاضی قاضی کے حکم سے لِأَنَّهُ مَالٌ زَائِعٌ اس لیے کیونکہ یہ گمشودہ مال ہے یہ گمشودہ مال ہے اور قاضی کو ولایت ہوتی ہے کہ اس طرح کا گمشودہ مال وہ لقیت پر خرچ کرنے کا حکم دے سکتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَالٌ زَائِعٌ اس لیے کیونکہ یہ زائع مال ہے یعنی گمشودہ مال ہے وَلِلْقَاضِي وِلَایَتُ صَرْفِ مِسْلِهِ إِلَيْهِ اور قاضی کو ولایت ہوتی ہے اس طرح کا زائع مال لقیت پر خرچ کرنے کی وَقِيلَ اور کہا گیا ہے يَصْرِفُهُ بِغَيْرِ عَمْرِ الْقَاضِي کہ وہ پانے والا قاضی کے حکم کے بغیر بھی اس مال کو اس لقیت پر خرچ کر سکتا ہے لِأَنَّهُ لِلْلْقِيطِ زَاہِرًا اس لئے کیونکہ مال لقیت ہی کا ہے ظاہر کے اعتبار سے آگے دیکھئے وَلَهُ وِلَایَتُ الْإِنفَاقِ وَشِرَا أُمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ ملتقیت کو لقیت پر کس کس چیز کی ولایت حاصل ہے اور کس چیز کی ولایت حاصل نہیں تو کہتے ہیں وَلَهُ وِلَایتُ الْإِنفَاقِ اس ملتقیت کو ولایت ہے اس پر خرچ کرنے کی وَشِرَا أُمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ اور اس چیز کے خریدنے کی جو اس لقیت کے لئے ضروری ہے کَتَعَامِ وَالْكِسْوَتِ جیسے کہ کھانا ہے اور کپڑے ہیں لِأَنَّهُ مِنَ الْإِنفَاقِ لَهُ اس لئے کیونکہ یہ بھی اسی پر خرچ کرنے میں سے ہے یعنی لقیت کے لئے ایسی چیز خریدنا جس کی اس کو ضرورت ہے تو یہ بھی اسی پر خرچ کیا جا رہا ہے وَلَا يَجُوزُ تَزْوِجُ الْمُلْتَقِتِ اور ملتقد کا نکاح کروانا جائز نہیں ملتقد کو یہ ولایت نہیں ہے کہ اس لقیت کا نکاح کروا دے کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ تَزْوِجُ الْمُلْتَقِتِ اور ملتقد کا اس لقیت کا نکاح کروانا جائز نہیں ہے لِنَعْدَامِ سَبَبِ الْوِلَایَتِ اس وجہ سے کہ ولایت کا سبب معدوم ہے ملتقد جو ہے اس کو اس بات کی ولایت نہیں ہے کہ وہ اس لقید کا نکاح کروا دے اس کا نکاح کروانے کی ولایت حاصل نہیں اس لئے کیونکہ نکاح کی ولایت یا تو رشتہ داری کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے یا مالک کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ جس کا نکاح کروا رہا ہے وہ اس کا مملوک ہے یا بادشاہ کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ نبالک جو ہے اس کا کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں ہے تو بادشاہ کو ولایت حاصل ہوتی ہے لیکن یہاں ملتقید کے اندر کوئی ایک سبب بھی نہیں پایا جا رہا ولایتِ نکاح کا نہ تو وہ اس لقیت کا قریبی رشتہ دار ہے نہ وہ اس کا مالک ہے اور نہ وہ بادشاہ ہے نہ بادشاہ اور حاکم ہے بھئی کہتے ہیں ولای اجوز تزویج الملتقیتی اور ملتقیت کا اس لقیت کا نکاح کروانا جائز نہیں ہے لینعدام سبب الولایتی اس وجہ سے کی ولایت کا سبب معدوم ہے یہاں ولایت کا سبب معدوم ہے اسے ولایت حاصل نہیں ہے بتلا رہے ہیں وہ سببِ ولایت کیا کیا ہو سکتا ہے کہتے ہیں مِنَا الْقَرَابَتِ وَالْمِلْكِ وَالسَّلْتَنَتِ یعنی رشتہ داری وَالْمِلْكِ اور مِلْكِيَت وَالسَّلْتَنَتِ وَالسَّلْتَنَتِ اور بادشاہی یعنی حکومت یا تو قریبی رشتہ دار ہو اس کو بھی ولایت ہوتی ہے اس کا نکاح کروا سکتا ہے نابالخ کا یا مالک ہو مالک کو بھی اپنے مملوک کا نکاح کرنے کی ولایت ہوتی ہے یا وہ حاکم ہو حاکم کو بھی نکاح کی ولایت ہوتی ہے تو ملتقت میں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں پائی جا رہی نہ وہ قریبی رشتہ دار ہے اس لقیت کا نہ وہ اس کا مالک ہے اور نہ وہ اس پر حاکم ہے بھئی تو کہتے ہیں لن عدامی سبب الولایتی ولایت کا سبب مادوم ہونے کی وجہ سے من القرابت والملک والسلطنتی یعنی رشتہ داری اور ملکیت اور حکومت قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَلَا تَصَرُّفُهُ فِي مَالِ الْمُلْتَقَتِ اس کا عطف تزویج پر ہے پیچھے آیا تھا وَلَا يَجُوزُ تَزویجُ الْمُلْتَقِتِ وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِ الْمُلْتَقَتِ بھئی بچے کو پانے والا وہ ہے ملتقت اور بچہ ہے لقیت اور اسی طرح ملتقت بھی بھئی اس میں مفروض جس کو پایا گیا ہے جس کو اٹھایا گیا ہے تو یہاں یہ ملتقت لفظ ہے بھئی یاد رکھنا وَلَا تَصَرُّفُهُ فِي مَالِ الْمُلْتَقَتِ اور ملتقت کے لیے ملتقت یعنی وہ جو لقیت ہے اس کے مال میں تصرف کرنا بھی جائز نہیں ہے توجہ ہے تو یہ وَلَا تَصَرُّفُهُ اس کا عطف ہے پیچھے جو آیا تھا تزویج الملتقت یہ اس پر عطف ہے وَلَا تَصَرُّفُهُ فِي مَالِ الْمُلْتَقَتِ اور ملتقت کے مال میں اس کا تصرف بھی جائز نہیں ہے اعتباراً بالأمی ماں پر قیاس کرتے ہوئے کس پر؟ ماں پر آپ پڑھ چکے ہیں کہ باپ کو نبالغ اولاد کے مال میں تصرف کا حق ہوتا ہے لیکن ماں کو نبالغ اولاد کے مال میں تصرف کا حق نہیں وجہ یہ کہ نبالغ اولاد کے مال میں جو تصرف کا حق دیا ہے شریعت نے وہ مال کو بڑھانے کے لیے ہے نفع کے لیے ہے اور اس کے لیے دو چیزیں چاہیے ایک عقل کامل ہونی چاہیے اور ایک شفقت کامل ہونی چاہیے باپ کی عقل بھی کامل ہے اور شفقت بھی کامل ہے لہذا اس کو صغیر کے مال پر بھی لائیت حاصل ہے ماں کے اندر شفقت تو کامل ہے لیکن عقل کامل نہیں کیونکہ عورتوں کو ناقصات العقل کہا گیا ہے حدیث کے اندر لہذا ماں کو نبالک کے مال میں تصرف کا حق نہیں اسی طرح یہ جو ملتقت ہے یہ مرد ہے اس کی عقل تو کامل ہے لیکن یہ تو اجنبی ہے یہاں شفقت کامل نہیں ہے لہذا اس کو بھی صغیر کے مال میں تصرف کی ولایت نہیں ہوگی یہ معنی ہے ولا تصرفہو فی مال الملتقت اور ملتقت کا تصرف بھی جائز نہیں ہے اس لقیت کے مال میں اعتبارا بالامی ماں پر قیاس کرتے ہوئے وہاں دا اور یہ اس وجہ سے لئن ولایت تصرفی لتسمیر المالی اس لئے کیونکہ مال کے اندر تصرف کی جو ولایت ہوتی ہے لتسمیر المالی تسمیر بھئی سمرائی سمرو تسمیر سا کے ساتھ اس کے معنی ہے مال کو بڑھانا لئن ولایت تصرفی اس لئے کیونکہ مال کے اندر جو تصرف کی ولایت ہوتی ہے لتسمیر المالی وہ مال کو بڑھانے کے لئے ہوتی ہے وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِرْرَأْيِ الْكَامِلِ وَشَّفَقَتِ الْوَافِرَةِ اور یہ پائی جاتی ہے کامل رائے یعنی کامل عقل کے ذریعے وَشَّفَقَتِ الْوَافِرَةِ اور کثیر شفقت کے ذریعے مال میں تصرف کی ولایت کس لئے دی گئی ہے مال کو بڑھانے کے لئے اور اس کے لئے یہ عقل کا کامل ہونا اور شفقت کا وافر ہونا ضروری ہے اور یہ تو اس ملتقید کے اندر نہیں پائی جاتی تو کہتے ہیں وَدَلِكَ يَتَحَقَّقُ اور یہ ولایت پائی جاتی ہے بِرْرَأْيِ الْكَامِلِ وَشَّفَقَتِ الْوَافِرَةِ کامل عقل اور وافر شفقت کے ذریعے وَالْمَوْجُودُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَحَدُهُمَا اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے اندر تو ان میں سے ایک چیز پائی جا رہی ہے ماں کے اندر شفقت تو کامل ہے لیکن عقل کامل نہیں اور ملتقید کے اندر عقل تو کامل ہے لیکن شفقت کامل نہیں یہ معنی ہے وَالْمَوْجُودُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَحَدُهُمَا اور ان دونوں کے اندر ان دو چیزوں میں سے ایک چیز پائی جا رہی ہے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَيَجُوزُ أَنْ يَقْبِزَ لَهُ الْحِبَتَ ہا ملتقید کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ لقید کے لیے تحفے پر قبضہ کر سکتا ہے کوئی تحفہ بھیجتا ہے اس لقید کے لیے تو ملتقید کو ولایت ہے کہ وہ اس تحفے پر اس لقید کے لیے قبضہ کر سکتا ہے وجہ یہ کہ اس کے اندر لقید کا کوئی نقصان نہیں ہے صرف فائدہ ہی فائدہ ہے لہذا اس کی اجازت ہے اس کو کہتے ہیں وَيَجُوزُ أَنْ يَقْبِزَ لَهُ الْحِبَتَ اور ملتقید کے لیے جائز ہے کہ وہ اس لقید کے لیے حبہ پر قبضہ کر لے لِأَنَّهُ نَفْعٌ مَحْزٌ اس لیے کیونکہ وہ صرف نفع ہے وَلِهَادَ يَمْلِكُهُ الصَّغِيرُ بِنَفْسِهِ اِذَا كَانَ عَاقِلًا اور اس لیے صغیر خود بھی اس کا مالک ہوتا ہے اِذَا كَانَ عَاقِلًا جب وہ اقل والا ہو یعنی سمجھدار ہو اس میں چونکہ صرف بچے کا نفع ہے لہذا بچہ خود بھی اپنے حبہ پر قبضہ کر سکتا ہے جب وہ سمجھدار ہے وَتَمْلِكُهُ الْأُمْ وَوَسِيُهَا اور نیز اس کی مالک تو اس کی ماں بھی ہے اور اس کا وسی بھی ہے نبالک کو کوئی تحفہ دے ماں کو اگرچہ نبالک کے مال پر ولایت حاصل نہیں لیکن صغیر کے لیے تحفے پر ماں بھی قبضہ کر سکتی ہے اسی طرح وسی بھئی وسی وہ شخص ہے جسے مرنے والا اپنے مال کا نگران بنا دے کہ میری اولاد پر خرچ کرنا اور ان میں وراست صحیح طرح تقسیم کر دینا تو اس کو وسی کہتے ہیں تو وسی کو بھی یہ ولایت حاصل ہوتی ہے کہ میت کے نبالک اولاد کے لیے کوئی تحفہ بھیجے تو وسی اس کے لیے اس پر قبضہ کر سکتا ہے کیونکہ اس میں صرف بچے کا نفع ہی نفع ہے نقصان نہیں تو کہتے ہیں وَتَمْلِكُهُ الْأُمْ وَوَسِيُهَا اور اس کا مالک تو ماں اور وسی بھی ہوتے ہیں قَالَ وَيُسْلِمَهُ فِي الصِّنَاعَةٍ قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَيُسْلِمَهُ یہ یسلمہ کا عطف ہے پیچھے آیا تھا اَنْ يَقْبِزَا تو یقْبِزَا منصوب ہے ان کی وجہ سے تو اسی پر یسلمہ کا عطف ہے یہ بھی منصوب ہوگا قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَيُسْلِمَهُ فِي الصِّنَاعَةٍ سناعت کہتے ہیں کاریگری اور پیشا کیا یہ ملتقت اس بچے کو کسی کاریگری یا پیشے میں دے سکتا ہے آگے کہ یہ پیشا سیکھ لے کاریگری سیکھ لے تو کہتے ہیں پیشے میں دے سکتا ہے کہتے ہیں قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَيُسْلِمَهُ فِي الصِّنَاعَةٍ یہ ملتقت جو ہے اس لقیت کو کاریگری کے اندر سپورد کر سکتا ہے لِأَنَّهُمْ مِنْ بَابِ تَسْقِيفِهِ وَحِفْزِحَالِهِ تَسْقِيف بَئِ سَقَّفَ يُسَقِّفُ تَسْقِيف کا معنی ہے محذب بنانا محذب بنانا اور اصلاح کرنا کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ مِنْ بَابِ تَسْقِيفِهِ اس لیے کیونکہ یہ بچے کو محذب بنانے کے باب سے ہے وَحِفْزِحَالِهِ اور اس کی حالت کی حفاظت کے لیے ہے لہذا اس کی اجازت ہوگی اس کو قَالَ صَحِبِ قُدُورِی فرماتے ہیں وَيُعَاجِرَهُ کہ جو ملتقت ہے یہ اس لقیت کو اجارے پر بھی دے سکتا ہے یعنی اجرت پر مزدوری اسے کروا سکتا ہے تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِی فرماتے ہیں وَيُعَاجِرَهُ اور اس لقیت کو وہ اجرت پر بھی دے سکتا ہے قَالَ الْعَبْدُ الزَّعِيف یہاں سے صاحبِ ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں کہ صاحبِ قُدُورِی نے تو ذکر فرمایا کہ ملتقت اس بچے کو اجرت پر دے سکتا ہے یعنی اس پر اجرت سے کام کروا سکتا ہے لیکن لیکن جامِ صغیر کے اندر ہے کہ ملتقت جو ہے وہ لقیت کو اجرت پر نہیں دے سکتا تو کہتے قَالَ الْعَبْدُ الزَّعِيف اللہ کا کمزور بندہ کہتا ہے وَهَادَا رِوَایَةُ الْقُدُورِی فِي مُقْتَصَرِهِ کہ یہ قُدُورِی کی روایت ہے ان کی مختصر میں وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِیرِ اور جامِ صغیر کے اندر ہے لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَاجِرَهُ کہ ملتقت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس لقیت کو اجارے پر دے ذکرہو فِي الْقَرَاهِيَتِ اس کو امام محمد رحملہ نے کتاب الْقَرَاهِيَتِ کے اندر ذکر کیا ہے وَهُوَ الْأَصَحُ اور یہ قول زیادہ صحیح ہے وَجْهُ الْأَوْوَلِ پہلے قول کی وجہ وہ جو امام قدوری نے قول ذکر کیا کہ اجارے پر دے سکتا ہے کہتے ہیں وَجْهُ الْأَوْوَلِ پہلے قول یعنی امام قدوری کے قول کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّهُ يَجْعُ الْا تَسْقِیفِهِ کہ یہ جو اجارے پر دینا ہے یہ لوٹتا ہے اسی بچے کی تحذیب کی طرف اسے بچہ محذب بنے گا تحذیب سیکھے گا کامکاج سیکھے گا وَجْهُ الْسَانِ اور دوسرے قول کی وجہ جو جامع سخیر میں آیا کہ ملتقید لقید کو اجارے پر نہیں دے سکتا تو کہتے ہیں وَجْهُ الْسَانِ اور دوسرے قول کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّهُ لَا يَمْلِكُ اِطْلَافَ مَنَّافِعِهِ کہ یہ ملتقید مالک نہیں ہے کہ بچے کے منافع کو تلف کرے بھئی یاد رکھو ماں بچے سے خدمت لے سکتی ہے لیکن کوئی اجنبی بچے سے خدمت لے یہ اس کے لیے جائز نہیں یا اسی طرح اچھا بچے سے خدمت لیتا ہے یہ جائز نہیں تو معلوم ہوا جب ماں بچے سے خود خدمت لے رہی ہے تو معلوم ہوا وہ بچے کے منافع کو تلف کر رہی ہے پیسے نہیں کما رہی حالانکہ اس کام کے ذریعے پیسے بھی کمائے جا سکتے تھے کہ وہ کسی اور کی خدمت کے لیے اس کو مقرر کر دیتی تو معلوم ہوا ماں خود خدمت لے کر بچے کے منافع تلف کر سکتی ہے ماں اس چیز کی مالک ہے تو ماں جب بچے کے منافع تلف کرنے کی مالک ہے بغیر عوض کے یعنی اپنی خدمت لے کر تو ماں اس بچے کو اجارے پر بھی دے سکتی ہے اور ملتقید جیسے ملتقید جو ہے وہ خود اس بچے سے خدمت نہیں لے سکتا تو دوسروں کو بھی یہ بچہ اجارے پر نہیں دے سکتا یہ اسی طرح ہے جیسے چچا چچا جو ہے وہ نبالک سے خود خدمت نہیں لے سکتا تو دوسرے کو بھی اجارے پر نہیں دے سکتا تو کہتے ہیں وہ وجہ السانی اور دوسرے قول کی وجہ یہ ہے کہ انہو لا یملکو اطلاف منافعی ہی کہ یہ ملتقید جو ہے یہ بچے کے منافع تلف کرنے کا مالک نہیں تلف کرے یعنی اسے خود خدمت لے لے یہ اس بات کا مالک نہیں ہے فَأَشْبَحَ الْعَمَّ تو یہ چچا کے مشابہ ہو گیا تو لہذا جب یہ خود منافع تلف نہیں کر سکتا تو دوسروں کو بھی اجارے پر نہیں دے سکتا بِخِلاَفِ الْعُمِّ بِخِلاَفْ مَا کے لِأَنَّهَا تَمْلِكُهُ کیونکہ وہ اس بات کی مالک ہے وہ بچے کے منافع تلف کر سکتی ہے یعنی خود اس سے خدمت لے اس سے لِأَنَّهَا تَمْلِكُهُ کیونکہ ما اس کی مالک ہے عَلَا مَا نَزْكُرُهُ فِي الْكَرَاهِيَتِ انشاء اللہ تعالی اس وجہ سے جو ہم کتاب القراحیت میں انشاء اللہ تعالی ذکر کریں گے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حَدَا هُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ